حاضرین اکرام آج سارے خاندان نبوت کا تذکرہ بالعموم اور خاندان نبوت کے تاجدار نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے آخری وارث امام جندت مقام کی شہادت عثمہ کا ذکر بالخصوص ہوا چاہتا ہے آپ حضرات نہیت عدب ذوق شوق اور محبت کے ساتھ تشریف ہی حضرت امام آلی مقام کی جو دیار پاک مدینہ سے روان کی ہے اس کا خفیف سا منظر میں نے لٹن میں شروع کیا تھا تو وقت اختدام پذیر ہو جانے کے باعث اس کو تشنہ تکمیل چھوڑا تھا اور دوستوں سے ارس کیا تھا کہ اگر آپ میرے بانی فرمائیں تو سو موار کو تشریف ہی آئیں آج بنک حالی ریز سنا گیا تھا تو میں انشاءاللہ کوش کروں گا کہ اس سے اگلے باتیں آفادات کی خدمتی علی میں پیش کروں تو یہ جاننے کے لیے کہ امام آری مقام سے دیار پاک مدینہ چھٹنا کسی بادشاہ سے تاج و تخت کا نکل جانا ہمائیوں اور شیر شاہ سوری کی باہمی چپکلش میں ہمائیوں کے ہاتھ سے ہندوستان کے تاج و تخت کا چھن جانا وہ حادثہ نہیں جو امام جندت مقام کی ذات بابرکات سے مدینہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا بڑا حادثہ ہے اس لیے کہ اس کا دنیا فانی میں کوئی مقام ہوگا دنیا حقیقت میں کوئی مقام دیکھیں لیکن دیار پاک مدینہ کا دنیا بھی مقام ہے قیامت میں بھی مقام ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ حضرت امام آری مقام سے کہ وہاں سے رخصت ہوتے وقت جناب سیدہ کے مزار پر کیا بیٹی ہوگی یہ اردو کی چھوٹی موٹی کتابوں میں عربی کی چھوٹی موٹی کتابوں میں ہے اور لوگ اس کو مبالغہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام آری مقام اپنی والدہ مانشتہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوئے تو جو آپ کی تبیت کی کیفیت تھی یا قبر پر جو حالات تھے اس کو لوگ آج کے حالات میں مبالغہ سمجھتے ہیں مگر میں آج آپ کو قرآن اس سنت کے کانٹے میں اسے پرکے دیتا ہوں کہ کیا یہ واقعات واقعات کی دنیا میں مذہبی طور پر وجود رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں امام نووی کی ریاض السالحین کتاب الوفا حدیث سے مرفوع ہے اور سیاستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدہ عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں دیار پاک مدینہ میں حضرت سیدہ قدید القبرہ رضی اللہ تعالی کی سیلیاں گائے گائے حاضر ہوتی تو سرکار موسم کے لحاظ سے ان کی دواد ہو کرتے ہیں پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جو آپ سیدہ آجشہ پوچھنے والی ہیں اور یہ خود میں نے پڑھائی ہوئی حدیث ہے کوئی سنی سنائی ہوئی بات نہیں مرنہ ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب ہے اس کی بارگاہ میں جواب دے ہونا ہے اپنی آنکھوں سے جو دیکھ کے پڑھایا ہے وہ اس کا دہاؤ سرکار سے جوابی سیدہ آجشہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان خواتیر کے ساتھ بہت احساس کے ساتھ پیش آتے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے آنکھوں میں آسوں ہیں اور آپ قدر تسیدہ خرید القبرہ کا دورِ رفاقت دورِ ازدیواز یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ خدیجہ کی سہلیاں ہیں خدیجہ کا مزار مکہ شریف میں ہے وہ ہماری حقیقی نانی ہے جنابِ سیدہ خدیجہ ہے جن کا خون ہماری سیدوں کی باڑیوں میں ہے وہ جنابِ خریجہ ہے ان کا مزار مکہ شریف جنت المعلنہ میں ہے جس وقت اس کی سہلیاں میرے پاس آتی ہیں تو وہ انتظار کرتی ہے کہ سرکار کیسا سلوک فرمائیں میں اچھا سلوک کرتا ہوں تو اس کی روح راضی ہو جاتی ہے وہاں کتنا لجپال خون کتنا لجپال خون ہے کہ مدتیں بیتی ہیں دنیا سے گئے ہوئے کو لجپالوں کو اپنی پریتوں کے مرجانے کے بعد بھی پاس ہوتے ہیں سوال یہ اُسطح ہے کہ جن کو یہ بات خوش کرتی ہے ان کا مزار کہاں ہے ان کا مزار مکہ شریف ہے اور یہ واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے مدینہ تیبہ میں بیش آ رہا ہے ان کو کون بتاتا ہے کہ اسا تیری سہیلیاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں مجھے یہ تمام آل علم حضرات اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سوال کر کے اپنے دل سے جو آواز نکلے وہ بتاؤ وہ کون سی طاقت ہے نبی کو تو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوتی ہے تو اب وحی کا سلسلہ تو عورت پر نہیں ہوا کرتا اگر وحی نا الہم موسیٰ تو وحی بمانے الہام ہے وحی بمانا وحی نہیں ہے جو شریع طور پر وحی کے مانا ہے اس مانا میں وحی کسی عورت پر نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے جب وحی کا سلسلہ بھی نہیں ہے تو مانو کہ جبریل کو بھی ان حالات کا علم نہیں ہوتا جو بندگان خدا کے درمیان چلتے جب جناب خدید القبرہ کا مزار ہے دیار پاک مدینہ میں دیار پاک مکہ میں جنت المعالہ میں تو آنے والی سے اہلیاں آتی ہیں دیار پاک مدینہ میں سرکار کی بارگاہ میں تو میں پوچھتا ہوں اتنے دور سے جس خاندان کے خون کو یہ جان لینے کی عادت ہے کہ کوئی ہمارا تعلق والا آیا ہے یا گیا ہے جب عدرت خدیجہ کا نوازہ چلا ہوگا دیار پاک مدینہ کو چھوڑ کے تو جناب سیدہ ہی نے ممکن ہے گھنچاؤ بیٹے مجھ سے بھی مل کے ہی جاؤ وگرنا کربلا کی ڈائریکشن کہاں پڑتی ہے مکہ کا کیا تعلق بنتا ہے معلومتہ ایسا لگتا ہے کہ نانی جان کہتی ہے بیٹے امہ سے تو مل لیے ہو فاطمہ کی قبر کے ساتھ تو گلے لگ کے ملے ہو تو میں تیری نانی لگتی ہوں مجھ سے بھی ملے بغیر نہ جائی یہ تیری آخری ملاقات ہوگی تو جب مرجانے والوں کو یہ اطلاع ہے کہ کون کہاں گیا ہے کہاں کون کہاں سے آیا ہے تو میں پوچھتا ہوں جب جناب خدیجہ کی ذات بابرکات کی محبت اتنی گرم جوش ہے اپنی سہلیوں کے بارے میں تو جناب سیدہ جنت بکی شریف میں امام جنت بقام حادر ہوئے ہوں گے تو جس کی نانی کو پونے چار سو میل کی دوری سے اپنی سہلیوں کی توازوں کا پاس کرنے کی عادت ہے اس ماں کو اپنے بیٹے کو قبر سے الویدہ کرتے وقت کوئی تکلیف نہ ہوئی ہوگی ابن قیم نے اپنی کتاب روح کے اندر لکھا ہے کہ جو آدمی زندگی میں کسی اچھی بات کو پسند کرتا تھا اگر وہ مر جائے تو اس کے مر جانے کے بعد اس کے مزار کے پاس وہ کام کرو یا عام حالات میں بھی وہ کام کرو جس میں زندگی سے وہ راضی ہوا کرتا تھا کیونکہ اس کو مر جانے کے بعد بھی انہی کاموں سے دلچسپی رہتی ہے ان کاموں کے کرنے سے اسے خوشی ہوتی ہے اور جن کاموں سے وہ زندگی میں ناخوش ہوا کرتا تھا اگر وہ ناجائز ہیں تو وہ زندگی میں کبھی بھی مت کرو اس لئے کے قبروں میں ان کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آزردہ ہوتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے مزار کے شہر میں جائے اس کی جوٹیا کے والدین کے مزار پر حاضری دے ملاقات کے لئے جائے کیوں کہ جس طرح زندگی میں ملاقات کرنے کے لئے نہ آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے اس طرح مر جانے کے بعد بھی اگر ان کی ملاقات کے لئے نہ آئے تو انہیں دکھ ہوتا ہے دکھ کیوں ہوتا ہے کہ علم ہوتا ہے اگر علم نہ ہوتا ہو تو دکھ نہیں ہوتا تو جب عام مومنوں کو علم ہوتا ہے تو سیدہ کو کیوں علم نہ ہوا ہوگا یہ تو اس سوال کا جواب ہے جو میں نے لیوٹن میں تقریر کرتے وقت یہ منظر بیان کیا تھا لیکن اس کی شریح تحقیق نہیں پیش کی تھی غالباً یہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ جناب امام جنت وقام کا قبر پر حاضری دینا یہ معملات میں سے نہیں ہے جو واقعات وہاں انہیں پیش آئے یا جو قبر کی کیفیت تھی اس کو لوگ آج مبالغہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں جی اس پر کوئی قرآن کی آیت پیش کرو کوئی حدیث پیش کرو یہ حدیث پیش کی ہے نا جب جناب خدیجہ کو پونے چار سو میل کی دوری پر سہلیوں کے آنے جانے کا پتہ ہے تو امام جان کو قبر پر اپنے بیٹے کے آنے کا کیوں پتہ نہیں یہ حدیث ہے نا حدیث نہ ہو صرف مسلمانوں میں مشہورہ یہ بھی دلیل ہے مسلمانوں کے اندر کسی چیز کی شورت یہ بھی سند ہے کس طرح مثل مشکاش شریف کتاب الکرامات سوا پانچ سو پینٹ پینٹالیس سوا پانچ سو پینٹالیس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہو موجود ہے کہ حضرت سیدہ آئیشہ رابیہ ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ اس میں باتیں کیا کرتے تھے کیا باتیں کیا کرتے تھے کہ کہتا ہے نجاشی کی قبر پر ایک نور کے صدا ہونے کے بارے میں ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے ہم کہا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر ہمیشہ ہی نور دیکھا جاتا ہے یہ نجاشی ہے کہاں حبشے میں حبشے میں اس کا مزار ہے جناب سیدہ باتیں کہا کر رہی ہے دیار پاکہ بدینہ میں کیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ نجاشی کی قبر پر صدا نور دیکھنے میں آتا ہے صدا لا یزالو ہمیشہ نور دیکھنے میں آتا ہے اس پر حضرت ملالی قالی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کو سند سمجھیں یا نہ سمجھیں کیونکہ موقع کی تو یہ گواہ نہیں تھا روایت اس کی بیان کرتی ہے وہ ہے حبشاہ کا واقعہ اور بیٹھی ہوئی ہیں تیار پاک مدینہ میں زندگی میں کبھی نہ جانے کا اتفاق ہوا ہے نہ آنے کا اتفاق ہوا ہے نہ نجاسی سے کوئی رشتہ ہے نہ ناتا ہے نہ کوئی خونی تعلق ہے نہ اخلاقی تعلق ہے اگر تعلق ہے تو صرف اتنا ہے اس نے سرکار کو بن دیکھے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن واہ حسین وہ تیرے چاچے کا کارنامہ ہے تیرے چچے نے سے کلمہ پڑھایا تھا یہ تیرے چچے کی کمائی ہے تاریخ اسلام میں سب سے پہلا بادشاہ جو مسلمان ہوا ہے وہ تیرے چچے کی یلغار کی یادگار ہے تیرا چچا وہاں مسافر بن کر گئے گیا لوگوں نے مجرم بناک کے کورٹ میں پشکیا تو کھڑے ہو کے پتا چلا کہ یہ آدمی عیسائی ہے اس کی موجودگی میں عیسائیت کا رد اس کے دربار میں بیان کیا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر پہنچے تو اس نے اتحار ڈال دیئے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اب نجاشی کا مرنا اس کی قبر پہ نور کا ہونا جناب سیدہ نے نہ خود جا کے دیکھا نہ ان کے بیان میں اس بات کی بہت ہوا رہی ہے کہ جس آدمی نے اس نور کو دیکھا تھا جب انہوں نے خود دیکھا بھی نہیں دیکھنے والے کو دیکھا نہیں اور سنانے والے کو سنا نہیں کہتے ہیں ہم بیان کیا کرتے تھے اس پر ملالی خانی رحمت اللہ عنواتے ہیں کہ اس بات کو سند مانے یا نہ مانے کہ نجاشی کی قبر پر نور آئے آئے آج امام حسین کے مزار پر نور کہتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اہل بیعت تو سارے گرفتار کر لیے گئے تھے تو دشمن تو اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو مدینہ طیبہ والے راوی کس طرح ہو سکتے ہیں میں یارو پوچھتا ہوں مدینہ شریف سے کربلا زیادہ دور ہے یا مدینہ شریف سے حبشہ زیادہ دور ہے اس پر کبھی کسی مولوی صاحب نے اعتراض نہیں کیا کہ جناب سیدہ آشرت یالہ عنہ کی تو کبھی اس ملاقات ایسے آدمی سے نہیں ہوئی تو وہ نور کس طرح دیکھا کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا بھی نہیں دیکھنے والے کو بھی نہیں دیکھا کیوں جناب پرکنے کا ایک اصول ہے کہ نہیں جو چیزیں شرع میں مانی گئی ہیں اگر ان کی شکل حضرت امام حسین کے واقعات سے ملتی جلتی ہے اور تحقیقی نکتہ نگاہ سے ایک ہی کٹھگری کی باتیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے کسی کی عظمت بیان کی جائے تو وہ مان لی جائے حسین کی عظمت بیان کی جائے تو سوچ میں پڑ جائے کوئی اب یہ سوال اٹھا کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور دیکھنے والے کو بھی نہیں دیکھا تو یہ اس حدیث کو بروایت کر نہیں ہے اس حدیث کی کیا قیمت ہے یہ معتبرات میں سے ہے کیوں کہ دیار پاک مدینہ کے ان مقدس بندوں میں اس بات کی شورت ہے جن پر جن کی موجودگی میں وہ یہ الہی آتی رہی جنہوں نے سرکار کے گیسوے مشکسا کے تماشے دیکھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے چرے وہ دعا کا لطف بھٹایا ہے جنہوں نے یاسین کے دندان کو مسکراتے دیکھا ہے جنہوں نے تواہا کے مکڑے کو جگ مگاتے دیکھا ہے جنہوں نے واللیل کی ظلفوں کو لہراتے دیکھا ہے یہ ان لوگوں کے درمیان بات مشہور ہے اگر غلط ہوتی تو ٹوک دیتے ان کے اندر بغیر کسی تردید کے اس بات کا مشہور ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بات حق ہے کسی کتاب پہ نہ ہو پر ان میں مشہور ہونا حق ہے ارے نجاشی کی بات مشہور ہو جانا حق ہے تو حسین کی بات مشہور ہونا کیوں حق نہیں ہے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ واقعات کربلا کے یاراوی ہیں حضرت امام زین العاویدین اور واقعات کربلا کی یاراوی ہیں حضرت سیدہ امی سلمہ تو امی سلمہ ان کی سوتیلی نانی لگتی ہے اور حضرت امام زین العاویدین ان کے سابزادے لگتے ہیں تو ان کے یہ انٹریسٹڈ ایویڈنس ہو سکتی ہے دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے اپنے بے جان کی حضرت بیان کی ہوگی یاد رکھو جو اپنے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں اپنے حضرت نصب کے بارے میں جو جھوٹی باپ کہے اس کی حدیث کسی بھی بارے میں تابلے قبول نہیں ہوتی اور امام بخاری کے نزدیک سب حدیثوں سے اونچی حدیث امام زین العاویدین کی ہے جو سنیوں میں چوٹی کی کتاب اس کا نام بخاری ہے بخاری سے پوچھو سب سے اونچی حدیث کون سی ہے وہ حدیث جس کو حضرت امام زین العاویدین دوایت کریں کہ میرے اببا جی امام حسین نے بیان کی تھی وہ بیان کریں میرے اببا جی حضرت اہدر قرار مولا متزا نے بیان کی تھی وہ بیان کریں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا تھا ساری حدیثوں میں اونچا جھنڈا اس حدیث کا ہے ساری حدیثوں میں اونچا جھنڈا اس حدیث کا ہے جو اس لائن سے ذکر ہو اگر وہ کمزور بات کرنے کی عادت رکھیں تو پھر امام بخاری کے نزدیک ان کی بات کوئی بھی بہت برنی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپنے اببا جی کی بات خود کر رہے ہیں اور جنابیوں میں سلمان کی بھی یہی حالت ہے کسی آلے جرانے اس پر جرانی کی لیکن اگر صرف رشتداری کے الزام میں ان کو چارج کرتے ہو تو آؤ آؤ ایک اور بات بتاؤں مشکاش شیف بابل کرامات وہ حدیث ساریہ جو ہے اس کا راوی کون ہے حضرت فاروق قیادم رضی اللہ کے دور خلافت ہے مبر رسول پر کھڑے ہیں آپ کا لشکر نہاوند میں خراسان کے علاقے میں لڑنے گیا ہوا ہے اور ممکن ہے کہ ہزار میل سے اوپر ہی کوئی دوری ہو کم نہ ہو اور یقین ہے نہیں ہزار سے یقین ہے زیادہ دور جگہ ہے کیونکہ کربلہ جتنا کربلہ شیف ہے اس سے آگے دگنا ہے غالباً نہاوند کا علاقہ تو نہاوند کے علاقے میں لشکر لڑ رہا ہے اور حضرت فاروق عاظم جمعے میں جمعے کے خطبے میں این خطبے کے دھوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل ایک روایت ہے یا ساریہ طول جبل اور ایک ہے یا ساریہ الجبل لیکن یہ روایت جیادہ مشہور ہے کیونکہ بیتابی کے حالت میں وقت کی کمی محسوس ہوتی ہے تو بیتابی میں الفاظ کو چھوٹا کرنے کی یادت ہے اس کو عربی قواعد میں کہتے ہیں ترخیم انہوں نے ترخیم کی یا ساریہ تو تھا تو یا ساریہ جیسے بیٹیوں کا نام نگت نہیں ہوتا تو بار بچوں بلانا نگو کر کے بلا لیتے ہیں ہے نا یہ تو پیار اور کم فرستی میں وہاں نام کو چھوٹا کر لیا جا کرتا ہے تو حضرت فاروق عاظم کہتے ہیں یا ساریہ یا ساریہ الجبل ہے تو نام یا ساریہ تو ہے ایک روایت میں ساریہ تو بھی ہے لیکن زیادہ مشہور یا ساریہ الجبل ہے کہاں کھڑے ہیں دیارے پاکے بدینہ میں واقعہ کہاں پیش آ رہا ہے نہاوند میں نہاوند کی دوری پر آئے آنے والے انہوں نے بتایا کہ دشمن ہمیں مارا چاہتا تھا دشمن پچھلی طرف سے آ گیا تھا جس وقت ہم نے یہ آواز سنی کہ کوئی تاپ آف وائس سے بھول رہا ہے آواز کی چوٹی پر بھول رہا ہے اور بالکل قریب آواز سنائی دی ہم نے حقائی یہ تو فاروق عاظم کی آواز ہے ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ بدینہ میں ہوں گے ہم نے سمجھا یہی کہیں ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن آواز دے رہے ہیں پہاڑ پہ چل جاؤ جب پہاڑ پہ چلتے دیکھا پچھلی طرف سے دشمن آ رہا ہے اوپر سے پتھر لڑکائے مفتی میں کام تمام ہو گیا لیکن اس کے راوی کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کیسا عبدادے کبھی کسی بذرگ سے سنا ہے کہ حضرت عمر کی فضیلت بیان کر رہا ہے ان کا بیٹا وہ نہیں مانے کے سنا کبھی نہیں جناب عمر کا بیٹا آل حق میں سے ہے جناب عمر کی شان حق ہے اس لیے بیٹے نے بھی بیان کی وہ حق ہے اس کی کیا وجہ ہے یارو عبداللہ ابن عمر کی کوئی شان ہو پر امام زین العابدین نہیں یاد رکھے نبی پاک کے خون کی قیمت جدا گانا ہے نبی پاک کی اولاد اس کی قیمت جدا گانا ہے ہاں عمر کی فضیلت جناب عبداللہ ابن عمر بیان کریں کوئی اعتراض نہ کریں حسین کی فضیلت حسین کا بیٹا بیان کر رہا ہے اعتراض ہو اگر یہ بات قابل اعتراض ہے تو ہزارہ ہاں وہ حدیث موئیہ کر کے دیں گے جن میں باپ کی فضیلت بیٹا بیان کر رہا ہے مان رہے ہیں مثلا باپ الکرامات کے اندر حدیث ہے کہ صبح عہد کی جنگ ہونے والی ہے تو رات کے وقت حضرت جابر سے حضرت عبداللہ کہتے جابر بن عبداللہ انساری مشہور سے ابھی ہے نا ان کی نو بہنے تھی ایک بھائی تھے تو رات کے وقت باپ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا سوائے رسول کریم علیہ السلام کے پوری دنیا میں تُو سب سے مجھے پیارا ہے پر صبح میں تمہیں بتا دوں جو شہیدوں میں سب سے پہلا شہید ہوگا وہ میں ہوں گا کربلا میں جب باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں ان کو کیا پتا ہے کیا ہوگا اور حضرت عبداللہ کو پتا ہے حضرت عبداللہ کون ہے سرکار کے جوتے چومنے والے حسین کون ہے سرکار کی زبان چومنے والا حضرت عبداللہ کون ہے سرکار عالم علیہ السلام کے جوتے اٹھا کے چلنے والے حسین کون ہے جو مورے نبوت پر بیٹھنے والا میں بھی واقعاتے شادت کو ابھی عرض کرتا ہوں اگر آپ اصولی طور پر جو باتیں ان کے مطلق بیان کی جاتی ہیں لوگ کہتے ہیں یہ قرآن اور حدیث پیش کرو اگر قرآن اور حدیث دونوں اس وقت سے پہلے پہلے رخصت ہو چکے ہوں تو آپ اصولی طور پر وہ چیز پیش کریں جو کہتے ہیں غریب آئیز اس پر صادق آتی ہے اگر اس طرح کی باتیں دیر میں ملتی ہیں تو باقی کو مانتے ہو تو حسین کی بات کی جو مانتے ہو اور کچھ بھی نہ ہوتا دوشے رسول پر بیٹھنا معمولی بات ہے عرشے اولا پر بیٹھنا کم ہے کرسی پر بیٹھنا کم ہے بیت المامور پر بیٹھنا کم ہے دوشے مصطفیٰ پر بیٹھنا بڑا ہے تو یہ بات اصولی طور پر آپ لوگوں کے ہاتھ آ جانی چاہیے کہ اگر امام حسین کی عظمتوں کی روایت امام حسین العابدین کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انٹریسٹڈ ایویڈنس میں دھرے کی شہادت سمجھ کر اسے گفتگو کی جائے تو پھر جناب فاروق آزو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلتیں جو ان کے ساتھ زیادے بیان کریں گے پھر وہ قابل اعتراض چاہیں گی مگر آج تک کسی مسلمان نے ان پر اعتراض نہیں کیا اور گاہے گاہے مین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں قوت ہوتی تو کیوں نہ زور لگاتے میں تم سے پوچھتا ہوں حضرت ابن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جسا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شیر کا واقعہ بیش آیا تھا حضرت سفینہ کا اصلی نام کوئی اور ہے وہ سفینہ کہنے کے سواب حضرت ملالی قاری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکات کے لئے لکھا ہے پڑھاتے ایک مرتبہ کسی سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں جاتے جاتے تھے کچھ شعبی ایسے ہوتے ہیں جو دھیلے دھالے کھانے پینے کے بہادر ہوتے ہیں لکر کام کے ذرح سوست ہوتے ہیں تو یہ ہر سوسائٹی میں کوئی ایک ایسا دھیلہ آدمی ہوتا ہے وہ اتنے تھک گئے کہ اب وہ چلنے میں دکتہ محسوس کریں انہوں نے کبھی اپنی تلوار پھینک دی کبھی اپنی ڈھال پھینک دی وہ جو جو پھینکتے گئے وہ صحابی ساتھ کے اٹھاتے گئے انہوں نے کا سرکار کا سفر خراب ہوتا ہے یار مجھ پر رکھتے جاؤ وہ سارا سامان لے کے ان پر رکھ دیا تو جب وہ سامان کو اٹھائے ہوئے چلتے ہوئے نظر آئے تو کہتے ہیں کہ تُو تو اس نے لگتا ہے جیزا کشتی ہوتی ہے سفینہ ہے پھر سرکار نے پیار سے سفینہ کہہ دیا آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سید اپنے قلم سے سید نہ لکھے اور توفہ تیری سوچ کو نبی پاک اللہ صدیق ہے اکبر کو صدیق کہیں تو وہ قلم سے لکھیں فاروق کو فاروق کہیں تو وہ قلم سے لکھیں عثمانِ غنی کو غنی کہیں تو وہ قلم سے لکھیں تو نبی پاک اپنی اولاد کو سید کہیں تو سید کہنے سے کیوں گھراتے ہو یاد کسی کا کچھ لیتے ہیں اور لوگ بے شک سید لکھیں سید خود نہیں سید لکھیں پھر اس کا نقصان اگر یہ ہو آنے والے وقت میں جب اس کے اولاد کہے کہ سید ہیں تو جنابوں کہیں کہ تمہارا باپ تو سید نہیں لکھا کرتا تھا تم خود ہی سید لکھتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا کیسی اہلِ بیعت سے اندرونی دشونی ہے خاص یہ خارجیوں کا مزاج ہے حق تو یہ ہے کہ لفظیں سید دیکھا تو جھگ جائے واہ امام مالک تیری بات یاد رہ رہ کے یاد آتی ہے ایک مرتبہ دیار پاک کے مدینہ میں حضرت ابراہیم مدنی رحمت اللہ کے سامنے کیس پیش ہوا یہ امام مالک کے شاگر تھے کیس کیا پیش ہوا کہ ایک نوجوان نے امام مالک کو مارا ہے اور دو پسلیاں توڑ دی ہیں جب نام لکھا جانے لگا کیس پیش ہوا تو انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے نام کہا مدینہ طیبہ میں سید کو شریف کر کے بلاتے ہیں انہوں نے کہا آنا شریف میں شریف ہوں امام مالک رحمت اللہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لٹسیا تھی وہ جا پڑی اور قدموں پہ گر گئے کہو نوازہ رسول میری چوٹ کی وجہ سے تو عدالت میں حاضر آیا ہے مجھے وہ وقت یاد آیا جب قیامت کا میدان ہوگا میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں گا اگر حضور مجھ سے یہ سوال کرے تو میری اولاد پر کیس کرتا رہا کیا جواب ہوگا نبی پاک کا نوازہ ہے تو تجھے اس گمبر خضرہ کا واسطہ دے کے کہتو مجھے معاف کر دے اب وہ ابراہیم مدنی کہتے ہیں کہ ان کو صداد ہوں گا اس لیے کہ انہوں نے پسنیا توڑی ہے فرمایا قانون ان کو صداد دی نہیں جا سکتی پوچھا کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے غلام کی اولاد غلام ہوتی ہے آقا کے اولاد آقا ہوتی ہے میں غلام ہوں غلام ابن غلام ہوں یہ میرے آقا کی اولاد ہے میری آقا ہے اور غلام کو اپنا آقا مار لیں اس کو پس کوئی صداد ہی آتی انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو سید نہ کہیں لیکن دور حاضر میں یہ کش بکش چل رہی ہے اور انتہائی افسوسناک بات ہے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو خاندان نبوت کو نجابت اور شرافت ملی ہے جو تقدس ملا ہے جو برطری اور بزرگی ملی ہے وہ کسی آدمی سے روکی نہیں جا سکتی یہ عظمتیں وہ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملی ہیں ان کا کوئی بھی کسی کتاب میں ثبوت نہ ہوتا صرف مسلمانوں میں مشہور ہونا بھی دلیل ہے حضرت سیدہ کے مزار پر امام جنت بقام کی حاضری اس سے میں لیٹن کے بقام پر فارغ ہو چکا تھا امام حسین کے مزار پر حاضری کا ذکر کرنے لگا تھا وقت ختم ہو گیا تھا جسا جناب سیدہ کے مزار سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے اس بھائی کے مزار پر جاتے ہیں جس کو 99 مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا اور آخر سمی مرتبہ زہر دیا گیا جو حضرت امام حسین کی امام حسین کی آنٹیں کٹ کٹ کے برامت ہونے لگی اور سانس کی عام طرف رکنے لگی تو حضرت امام حسین پاس بیٹھ کے کہتے ہیں بھئیہ میربانی کر کے اپنے قاتل کا پتہ بتاؤ تاکہ آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے دشمن کا سر اتار کر آپ کے قدموں میں پیش کر دوں تو اس وقت لرستے ہوئے بازگوں کے ساتھ بغل میں لے کے پشانی چومتے کہتے ہیں حسین میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے اپنے مرنے کا اتنا صدمہ نہیں ہے جتنا تیری تنہائی کا احساس ہے میں سمجھتا ہوں وہ وقت جب آئے گا جس کی شہادت میں بھی پاک علیہ السلام نے دی تھی کہ تیرا خون میدان کربلا میں بہایا جائے گا کاش میں بھی اس وقت تیرے ساتھ ہوتا کاش اس میں میں تیرا ساتھ دیتا مگر میں تجھے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے وہ تیری کربلا کی تنہائی ستا رہی ہے بس میرے لئے اتنا ہی کافی ہے بھئیہ میں اب تجھے دشمنوں کی تلواروں کے حوالے کر کے نہیں چلتا تو میرا چھوٹا صاحب آئی ہے عمر تھی مناسب لیکن بڑے بھائیوں کو عادت ہے وہ چھوٹے بھائیوں کو بہت ہی چھوٹا سمجھا کرتے ہیں یہ بھائیوں کی شمکل کا مزاج ہے یہ کوئی عمر کا فرق نہیں بلکہ یہ محبت کی افتاد ہے محبت کا مزاج ہے اور بلاخر جب اس سار کرنے لے گے بھائیہ آپ کو بتانا پڑے گا فرمایا کہ میں کس طرح بتاؤں میں حسنانے کی اولاد میں سے ہوں کہ جس نے لوگوں کے پتھر کھائے تھے اور کہا تھا اللہم مہد قومی فإنہم لا يعلمون کافر نے پتھر مارے تھے سرکار نے دعائیں دی تھی تو میں اب ابن جانے کسی کا نام لے کر تجھے اس کے ساتھ دشمنی میں مبتلا کر کے جاؤں کہتے بھائیہ آپ نے نہیں رہا تو تو ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھائے کہا مولا کریم میرے نانے نے پتھر کھا کے دعائیں دی تھی میں دعا کرتا ہوں مولا کریم اسے معاف کر دے میرے معاملے میں اسے نہ پکڑی ہو جس ظالم نے مجھے زہر دیا ہے کسی دل جلے نے کیا حسین لکھا ہے وہاں کیا حلم ہے اپنا تو جگر ہو ٹکڑے پھر بھی ایزا یہ ستم گھر کے روادار نہیں پھر بھی ایزا یہ ستم کر کے روادار نہیں اس بھائی کے مزار پر حضر دیتے ہیں حضر دیکھے کہتے ہیں آسل اب جس جدائی کا خدشہ تم محسوس کر رہے تھے اس جدائی کا این وقت آ گیا ہے اب میرے جانے کا وقت ہے اممہ جان نے تو مجھے کوئی تسلی نہیں دی میری شادت کا وقت تم یاد رکھی ہو بھئیہ میں اب جا رہا ہو نہ جانے کیا مجھے پیش آنے والا ہے تو بھئیہ اب میری اممہ جان نے کوئی تسلی نہیں دی مجھے حسین کہا کہ ایک مرتبہ پکارو تو صحیح مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت تو کرو صحیح اور میرے پانی کر کے جب میں یہاں سے روانہ ہونے لگوں میرے گھوڑے کی لگام تو یار تھا وہ مجھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے الویدہ تو کہو بھائیوں کی جوڑیاں کس لیے ہوتی ہیں ایک تو جدہ کر کے چھوڑ گئے دوسرا رخصت کے وقت الویدہ بھی نہیں کہہ سکتے ہوئے یار اٹھتے ہیں اٹھ کے ایک مرتبہ رات کا سنناٹہ ہے دیار پاک مدینہ ہے اور میری تحقیق کے مطابق یہ رجب کی ستائیس میں رات ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی پرواز کا وقت ہے مکہ سے جو سرکار کی پرواز کا وقت ہے اور ایک طبقہ علم علم چار شابان لکھتا ہے ایک طبقہ علم علم سے چھ شابان لکھتا ہے بہر اور اس کی کوئی اسی تاریخ ہو اور رات کا سنناٹہ ہے امام حسن کا مزار ہے امام حسین اپنے بھائی کی قبر سے جدہ ہونے والا ہے ماں کی قبر اور بھائی کی قبر بلکل ساتھ ساتھ ہیں اگر آپ کو بکی شریف میں حاضری کا موقع بلا ہے تو یہ منطقہ آپ نے دیکھا ہوگا میں روزانہ وہاں جایا کرتا تھا اللہ کا شکر ہے جب تک میں وہاں رہا ہوں خدا تعالی نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا روزانہ جانا اور جا کے قرآن مجید پڑھنا کبھی کسی نے اٹھانا ایک طرف سے اٹھانا تو دوسری طرف جا کے بیٹھ جانا اور کبھی مجھ سے وہ گفتگو کریں کہ ایسا نہیں کرنا وہ ایسا نہیں کرنا تو میں گفتگو میں انہیں بند کرلوں اب وہ گفتگو میں ہار کھا جانے کی صورت میں وہ گھبرائیں تشدد نہ کر سکے خدا نے مجھے باقع دیت مگر آپ لوگوں کو بھی اگر جانے کا باقع ہم لے تو آج کا پاپن دیا ہے اندر نہیں جا سکتے باہر سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو جو گول سے دائرے میں تین چار پتھر پڑے ہوئے ہیں وہ آٹھ نو قبروں کی نشاندہی کرتے خاندانِ نبود خود مظلوم ان کی تاریخ مظلوم ان کی اطلاعات ملزوم مظلوم ان کی قبریں مظلوم جن کی شان بڑی ان کا امتحان بڑا معمولی سے معمولی آدمی کے مزارات پختا ہے سلامت ہے مگر نبی پاک کی وہ لگتے جگر جس کی گلی سے جبریل گزرے گردن ہنچی کر کے نہیں گزر سکتا جس کے گھر جبریل کو آنا ہو تو سیدہ کے پردے کا خود احترام کرے انتظار کرے دروازہ نہیں کھٹ کھٹا سکتا نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو اندر آسکتا ہے نہیں تو بن اجازت اندر آنے کا کوئی اسے اختیار نہیں ہے اس کے مزار پر بلڈوزر چلائے گئے سویا ہے کہاں جاغ اب اے فتنہ اے معاشر رسوہ کبھی یوں دین پر یمبر نہ ہوا تھا جس کے تقدس پر آپ حیران ہوں گے کہ ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں آئے سرکار بیٹھے ہوئے صدیق اکبر آئیں سرکار بیٹھے ہوئے فاروق اعظم آئیں سرکار بیٹھے ہوئے عثمان غنی آئیں سرکار بیٹھے ہوئے جبریل آئیں سرکار بیٹھے ہوئے اسعفیل آئیں سرکار بیٹھے ہوئے لیکن خاتون جنت آئیں تو سرکار تازیماً کھڑے ہو جائے جس کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ دونوں جہانوں کبیر و مختار جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اس کے مزار پر بلڈوزر چلا نہ یہ پتہ نہیں کس جگر کا کام ہے جب قیامت میں یہ باتیں کھلیں گی تو پھر پتہ جلے گا یہ ہوا کیا تھا حضرت امام حضرت اللہ تعالیٰ مزار پاک سے حاضری دے کے رات کی تنگی کو محسوس کرتے ہیں واپس کر کی طرف آتے ہیں آپ نے ملے بکو دیکھا ہوگا جو دیار پاک مدینہ میں نبی پاک علیہ السلام کے گمبت خضرہ کے شمال جنوب مشرقی کونے میں جو کالا سا مکان ہے جس کو بیت الحسن آج کل کہتے ہیں جہاں آج لائپ ریری ہے یہ وہ جگہ ہے جس سے ہمارا خاندان آخری مرتب وہاں سے دیار پاک مدینہ سے مصحفر بن کے چلا ہے تاریخ بتاتی ہے اگر کوئی آدمی وہاں جائے لگ آپ ان پتھروں کے پاس کھڑے ہو کے دیکھیں درد بیدار ہوتا ہے خاندان نبوت کے مظلوموں کی روایتیں ان پتھروں کے پاس میں محفوظ ہیں اور جو آدمی زاو کر شاو کر محبت کے ساتھ اس مکان کی بھی زیارت کر اس کے دل کی قفیت مدل جاتی ہے اس کا نام آج بھی کاغذات مال میں بیت الحسن ہے یہ جبل ایر کے پتھر لگے ہوئے ہیں جس کو کنیات آپ کہتے ہیں پنجابی میں ایک پتھر کی قسم ہے جس کے بیچ سراخ سے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کا پتھر ہے اس کا نام ہے جبل ایر اس کے پتھروں سے وہ مکان تعمیر ہے اس گھر سے روانہ ہونا ہے ساتھی سرکاری دوارم اللہ علیہ السلام کو گمدے خضرہ ہے جو وہاں سے واپس آئے تو نبی پاک اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عادری دید اور سرکار کے روضہ موارک کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں موہ کی طرف موہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ لڑلہ حسین ہے جس کی دل جوئی کے لیے آپ نے ہر ممکن کام کیا جس کی دل جوئی کے لیے آپ نے نمازوں کے سجنے لمبے کیے تھے آج آپ کا مدینہ چھوڑ کے حسین جا رہا ہے آج آپ کی فاطمہ بھی میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں یا رسول اللہ اور اے رسول کریم علیہ السلام وہ حجرہ طیبات جہاں آپ نے فاطمہ کو رخصت کیا تھا وہ آپ کی بغل میں ہے اب حسین جا رہا ہے یہ میری اممہ کی امانت ہے یا رسول اللہ میرے ماں کے تقدس کو پامال نہ کیا جائے اب حسین تو مسابق ہو کر کے جا رہا ہے لیکن سجدہ کا حجرہ پیچھے تنہا رہا ہے اور یا رسول اللہ میری سگرہ بھی پیچھے تنہا ہوگی آپ کے گمدے خضرہ کے سوا میری سگرہ کا کوئی سہارہ نہیں اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں اور اٹھ اٹھ کے نگائیں نجف اشرف کی دف جاتی ہے اے مولا مرتضی اے بدرو ہنہن کے شیر اے عظمت مصطفیٰ کو تحفظ دینے کے لیے پہلی تلوار مارنے والے شمشیر زم اے جناب محمد مصطفیٰ کے کھاڑے کے شیر اے وہ برد خدا جس کی تلوار دنیا میں کسی انسان نے نہیں سائی جس کو تلوار ماری وہ گیا اے مولا مرتضی اے بارگاہ رسالت کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جس کے برابر کا امت مسلمہ میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوا قیامت تک پیدا نہیں ہوگا آج مجھے بتاؤ حسین کس کا ہاتھ پکڑ کے جائے بے شک تم نے یوم بنی حاشم کو جس آدمی کا جی چاہتا ہے جس نے تلوار کا نام لیا ہے میرے میدان میں نکلے پر تیرے سامنے تیری بغل میں دونوں جہان کے سردار کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے بدر کے میدان میں پہلی تلوار آپ کی ولید کو لگی تھی ولید کا سر جدا ہو گیا تھا بدن وجہ پڑا تھا پر تلوار کون سی تھی اس کا نام ظلفقار تھا وہ کس نے دی تھی مابوب کبریان عریشہ بدر سے نکل کے ایک مرتبہ ہاتھ میں وہ تلوار پکڑائی تھی اے میرے ابھی ایک مرتبہ میربانی کر تلوار یہ میرے ہاتھ میں ہے وہ ظلفقار میرے ہاتھ میں ہے وہ میربانی کرو میرا نانا بھی اور تم بھی دونوں مل کے تلوار تو میرے ہاتھ میں پکڑاؤ اب میرے جانے کا وقت ہے تم بدر میں روانہ ہونے لگے تھے تو تجھے میرے میرے نانا جان نے روانہ کیا تھا اور میری روانگی کا وقت ہے مجھے بھی روانہ کرو خیبر میں جانے لگے تھے تو خیبر کے اکھارے کی طرف جاتے وقت مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات نے تجھے پہلے بشارت سنائی علی جیتے گا علی مارے گا علی قلعہ تھوڑے گا علی مرب کو پچھارے گا علی ایسا کرے گا علی ویسا کرے گا بخاری شیف کے مطمئن کے اندر حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لَأُوْتِيَنَّ غَدًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ میں کل چھنڈا اس مرد خدا کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے سچی محبت رکھتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح کرے گا اے میرے اببا جی اُس جگہ تلوار لے کے جانا بڑا آسان تجز کار فرما رہے ہیں فتح کے لیے جائے گا اب میرے جانے کا وقت ہے میرے نانا نے کہا ہے میرا حسین واپس نہیں آئے گا میرا حسین کا خون بہا دیا جائے گا میرے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائی جائے گا میرے حسین کی لاش کا وارث کوئی نہیں رہے گا اببا جی یہ وقت ہے کچھن آپ علی صحیح آپ مرتضی صحیح آپ مشکل کشاہ صحیح مگر جس کو یہ بشارت ملی ہوئی ہو کہ علی مارے گا علی پچھارے گا علی فتح کرے گا علی غالب آئے گا اس کے لیے تو جانا آسان بات ہے جس کو یہ بتا دیا جائے تیرے خحمے جلائے جائیں گے تیرے بازو کاٹے جائیں گے تیرے خاندان کے مشکیزیں پھارے جائیں گے تیرے خاندان کی محترمات و خواتین کے دوپٹے اتارے جائیں گے تیری سکینہ کی بھالیاں اتاری جائیں گی تیرے علی صلیح کے حلق سے تیر پار کر دیا جائے گا اور تیرے بھائی حضرت عباس علم دار کے بازو کٹ لیے جائیں گے اور لاشوں کا وارث کوئی نہیں رہے گا اس کا قدم اٹھے تو پھر دیکھوں تو جناب سکینہ کی مزار پر حضرت امام حسین ہے اور اپنے نانا جان سے باتیں کر رہے ہیں آج اس بات کو مبال کا سمجھا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا وہ سفر کے ارادے سے جا رہے تھے انہاں جانا تھا چلے گئے ہوں گے تو قبروں کے ساتھ انہوں نے کہا کیا تعلق نہیں نہیں مشکال شریف کناب الکرامات کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ بارگاہ میں آل مدینہ حاضر ہوئے کس طرح حاضر ہوئے کہ قیت سالی تھی انہوں نے کہا مدینہ والو انظرو قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی قبر کو دیکھو پانی نہیں برس رہا زمین سے سبزہ نہیں اگرہا جناب سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جناب سیدہ کہتے ہیں انظرو قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی قبر دیکھو آج تو قبروں سے روکنے والی بخلوق اور قبروں کو ہم بار کر کے زمین سے برابر کر دینے والے بدنصیب جنی صفت انسان بجگوں کے اقرباء ان سے کوئی پوچھے کہ اگر تو اس موقع پر موجود ہوتے جناب سیدہ کہتے ہیں انظرو قبرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی قبر دیکھو اب کسی سے آبین نے کہا کہ آئی ہوئی ہے قید سالی چاہیے بارش قبر کی بیچ میں کیا پتی ہے مگر انہیں یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ سارے جہان کمل جاؤ ماوہ ساری کائنات کا پناہ دہندہ ساری کائنات کا شفید ساری کائنات کے دکھیوں کا سہارا بے انیسوں کا انیس بے جلیسوں کا جلیس بے قصوں کی جائے پناہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے جائے تو کہہ لگے فجعلو فجعلو قون تم اس کے اندر ایک سراخ پیدا کرو جو اوپر چھت ہے نا جو اوپر عمارت بنی ہوئی ہے چھت سے ایک سراخ پیدا کرو حتا لا یکونہ بینہ ہوا بین السمائے حجابن تاکہ اس قبر کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے اس پر ملالی قاری اور بھی بہت ساری جواد لکھتے ہیں پہلی وجہ یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں وجہ اصل میں یہ تھی کہ جسد قبر مصطفیٰ آسمان نے دیکھی تو اسی وقت بدلیاں چھا گئی اور بعد رمجھن برسنے لگا کہتے ہیں کفار کے بارے میں قرآن نے کہا ما بقت علیہم السماء ان پر آسمان نہیں رویا کہا اگر مومن پر بھی نہ روئے کافر پر بھی نہ روئے تو پھر مومن کی کیا خصوصیت ہوئی قرآن نے کہا وہ اتنے گھٹیا تھے کہ ان پر جب ان پر پرمجھگار کی طرح سے عذاب آیا تو آسمان ان پر نہ رویا کہا اگر آسمان مومن پر بھی نہ روئے اور کافر پر بھی نہ روئے تو پھر فرق تو کچھ نہ رہا اگر کافر پر نہیں رویا تو پھر مومن پر رویا ہے کہتے ہیں جب قبر مصطفیٰ کا منظر آسمان نے دیکھا تو آسمان کو فونا اور رونا آگیا اتنی اتنی بارش ہوئی کہ دیار پاک مدینہ میں تاریخ بتاتی ہے اتنی پہلے بارش کبھی نہ ہوئی تھی ایک تو یہ پتا چلا کہ موت کا منظر قبر کا منظر دیکھنے سے آسمان پر اثر پڑتا ہے اگر امام حسین کی لاش دیکھ کے آسمان سے خون برزا تو یہ اس حدیث کی روزے درست بات ہے دوسری یہ بات کہ دکھ کا وقت ہو تو سرکار کی قبر کے پاس آئیں آج تک علماء کی زبان سے یہ بات آپ نے سنی ہے کہ احرابی آیا تفسیر نصفی نہیں لکھا ہے اور امام عراضی نہیں لکھا ہے احرابی آیا اور آکر کہتا ہے کہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی درجے کا کہیں بھی کبھی بھی کسی دور میں کسی مکان کسی زمان میں کوئی گناہ کر لے تو پھر تیری بارگاہ میں آ جائے مغفرت مانگے تو اس کی سفارش کر دے تو رب کو بطوبہ قبول کرنے والا بیربان پائے گا مجرم ہو کسی درجے کا ہو کتنے ہی مجرم ہو کوئی سا دور ہو تیرے پاس آ جائے تو سب نے لکھا ہے کہ سرکار کی قبر سے آواز آئی ہو میری قبر پر فریاد لے کے آنے والے جا تیرے گناہوں کی بشن سرٹیکیٹ میں نے تجھے دے دی ہے اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوا کہ ایک دکھیا انسان گنے گار انسان حضور کی بارگاہ میں فریاد لے کر آئے تو قبر بولنی ارے عرابی کے لیے ہے نا بات ان باتوں کو لو کہتے ہیں جذباتی باتیں با لوگوں نے گھڑ لی ہیں نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے غریبوں کی باتیں لکھتے ہوئے بھی لوگوں کو دکت ہوتی ہے خاندان نبوت کا وارث کوئی نہیں رہ گیا اس لیے ان کی روایتیں بھی کمزور ان کے بیانات بھی کمزور اور جس کے مطلق کوئی بات کی گئی ہے کوئی محترض نہیں اس کی کیا وجہ کہ خاندان نبوت کی عظمت کی کوئی حدیث ہے اس عدیث پر اعتراض ہے کوئی روایت اس روایت پر اعتراض ہے کوئی کتاب اس کتاب پر اعتراض ہے میں یہ پوچھتا ہوں عرابی کے لیے بولنا ثابت ہے کی کبر بولی کے نہ بولی اب عرابی کا وزن جادہ ہے یا دوشہ مصطفیٰ کے سوار کا وزن جادہ ہے گنہگار ہو کے آئے تو بھی قبر بولے تو پر ہزگار ہو کے آئے تو پھر کیوں نہ بولے نافرمان گنہگار قانون توڑنے والا ہو کے آئے تو پھر بھی وہ نہ ٹھکرائیں تو ایک اشارے پر جان دینے والا بنائے گئے ہوئے پروگرام کے مطابق تلوار کی دھار پر رکس کرنے والا اپنی عارضوں کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو تو کیوں قبر آواز نہ دے بھائی اس بقام پر حضرت امام جنت بقام سرکار کی قبر سے لپٹے لپٹے تو سو گئے کس کتاب نے لکھا کسی منہ نے لکھا ہو مسلمانوں میں مشہور ہے کے نہیں جس طرح نجاشی کے مزار پر نور کا ہونا مسلمانوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے سند ہے تو امام حسین جتنی شورت تو نجاشی کی نہیں ہے نہ اس کے قبر کے نور کی شورت ہے آئیے اب الکلام آزاد نے جو مضامین آزاد لکھے اس کے اندھے لکھا ہے کہ دیکھا نبی پاک علیہ السلام ہے آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی اس کے کئی معنی لگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ محبوبی کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے عرف رہتے ہیں منہم من قضا نحبہو ومنہم ومنہم من ینتظر بعض تو اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں اور بعض انتظار کر رہے ہیں بعض اپنی قربانیاں پیش کر چکے ہیں بعض انتظار کر رہے ہیں یہ موقع ہے جو تحقیق مانگتا ہے کہ کیا حضرت کا آپ مزار کے پاس جا کے اس طرح کی اطلاعات بانا یہ ممکنات میں سے ہے ہاں یہ ممکنات میں سے ہے مشکاش شیف کتاب الکرامات اس کے لئے لکھا ہے جناب سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہے میں آپ کو واقعات ضرور سناؤں گا لیکن ساتھ ساتھ میں اس کو تحقیق کے پیمانے پر تولتا چلتا ہوں کیونکہ کچھ طبقے کو یہ خیال ہے جناب یہ باتیں گھڑی ہوئی ہیں نہیں نہیں صرف انصاف سے سوچنے والی بات ہے حضرت سیدہ عائشہ راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ سرکار کا جب انتقال ہوا تو ہم سب میتوں کے کپڑے اتار کے ان کو غزل دیا کرتے ہیں سوال اٹھا کہ اب سرکار کا کرتا مبارک اتاریں سرکار کو بے حجاب کر کے غزل دیں کہ نہ دیں اس میں اختلاف ہو گیا ہے ایک طبقہ کہتا ہے کہ کسی ایک آدمی کا کرتا بھی اتارے بغیر غزل سرکار کے دور میں نہیں دیا گیا تو جب اس کی ایک بھی پریسیدنٹ موجود نہیں ہے سرکار نے نہ فرمایا ہے نہ اجازت دی ہے نہ کرتے کو دیکھ کر کے سرکار نے خاموشی تیار کی ہے نہ خود اپنے عمل سے کسی کو تعلیم دی ہے تو پھر بتاؤ کس دلیل سے ہم کرتا نہ اتاریں ہے نہیں اب یہ جو حاج کا سوال ہے کہ قرآن میں ہو موجود حدیث میں ہو موجود قرآن کا دور بھی ختم ہو گیا حدیث کا دور بھی ختم ہو گیا اب کس طرح فیضل ہو بات سنگائی ہے اب پتا چلا ہے نا کہ کوئی باتیں صرف امام حسین ہی اس جگڑے میں نہیں ہے اور بہت ساری باتیں ہیں اگر باقی ساری باتیں تہا ہو گئی ہے ایک حسین والا جھگڑا رہ گئے حضرت سیدہ آشہ فرماتی ہے کہ جو یہ جھگڑا چل نکلا تو اچانک سب پر نید تاری ہو گئی اور سب کی تھوڑیاں ان کی پیشانیوں پر چلی گئی مشکات شریف ہے علامہ وریدین تبریزی کی لکھی ہوئی ہے شافعی المذہب ہیں وہ خلاصہ حدیث سمجھی جاتا ہے سات سو سیتیس من کو انتقال ہوا ہے آج تمام طبقے جو آل سنت والجواد سب کے ہاں معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہو وجود ہے جناب سیدہ آشہ فرماتی ہے سب کو اونگ آ گئی سب کی تھوڑیاں ان کی پیشانیوں پر چلی گئی اور مکان کی طرف سے ان کو آواز آ رہی ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کرتہ اتارے بغیر اس کو تم غسل دو معلومہ حسین جس کا آل بیعت ہے اس بیعت کو باتیں کرنے کی آل ہے یہ تو بیعت کا آل ہے نا آل البیعت وہ بیعت ہے ہاں جی اب جناب اس پر کسی کو اتراز ہوا بیعت نے آواز دی کہ کرتہ نہیں اتارنا چنانچہ اس پر عمل ہوا ایک آدمی نے اختلاف نہیں کیا اگر بیعت آواز دے تو اس کو دین کی آواز سمجھ کے اس پر عمل کیا جائے اور قبر مصطفیٰ آواز دے تو پھر اس کو سرکار کی آواز کیونہ سمجھا جائے ہے نا سمجھ میں آ رہی ہے نا بات اب آگے چلیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے فارغ ہو کر گھر کی طرح واپس لڑتے ہیں گھر اور حضور کی بارگاہ بلکل بتصریح ہے نا دور تو ہے نہیں واپس آتے ہیں تیاری پگڑتے ہیں اور جانوروں پر سامان لائدہ جا رہا ہے آج رہے تھے سیدہ سورا گھر کے طور بدلے ہوئے دیکھ کے کہتے ہیں امی جان یہ کیا معاملہ ہے آج کچھ سارے بدلے ہوئے نظر آتے ہو مجھ سے کوئی نہیں دلچسپی لیا تھا کوئی دلچسپی کی بات نہیں کرتا سب پر تیاری کے اثار نظر آتے ہیں علی اکبر پاس سے گزریں تو دامن سے پکڑ لیا بخار آ رہا ہے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بھئیہ کہاں کی تیاری ہے بھئیہ تمہارے ہاتھ میں ایک دو عورتوں میں نے تلوار دیکھی ہے خیریت ہو کہاں کی تیاری ہے کیا معاملہ ہے آج بھئیہ کہتے ہیں بھئیہ انتظار کریں بہن تجھ سے بات کرتا ہوں لیکن آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں اسی طرف کر کے کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو میں باتیں بات کرتا ہوں ان کو چھوڑا جناب سکیدہ سکینہ گزر رہی تھی ان کو پکڑ لیا بھئیہ آج کیا بات ہے کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا کہاں جا رہے ہو اب تھوڑی دیر میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہ چھوٹا سا ہنڈولا جو گاہے گاہے حضرت امام علیہ السکر کے لیے استعمال ہوتا تھا اس کو لاکہ سامنے سین میں جو رکھا انہوں نے کہا آج تمہارے حالات میں پڑی غیر معمولی تبدیلی نظر آ رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو اس ساتھ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں ذرا اس سے بچ کے تیاری کرو اگر اس نے تمہاری تیاری کا منظر دیکھ لیا تو ہمیں پریشان کری حضرت سکیدہ کو جنابی سکیدہ سکرہ کرونا آیا کہا اے امی جان اے جنابی سکیدہ شہر بنو کہاں تیار ہو رہی ہو مجھے بتاؤ کہا بیٹی تمہارے ابے کو کوئی ضروری کام پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ابے کو جانا پڑے گا کہا ابے کو جانا ہے تو آپ کیوں ساتھ جا رہی ہیں کہا نہیں میری بھی ضرورت ہے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کی ضرورت تو ہے لیکن میری ضرورت نہیں ہے کہا بیٹی تم بیمار ہو اس لیے جا نہیں سکتی فرمانے لگی میں بیمار تو ضرور ہوں مگر غیر تمہار بھی ضرور ہوں میں آپ کے ساتھ جائے بغیر رہ نہیں سکتی یہ اممہ جی مجھے چھوڑ کے نہ جائی ہو میں حضرت علی اسگر کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ کہہ کہ حضرت علی اسگر کو اممہ جان سے چھیل لیا کہا اس کو میری گود میں چھوڑو لیکن جو ہی اسے لے کے گود میں رکھتی ہیں تو رہنا آتا ہے آپ فرماتی ہیں صدقے گئی بس اب نہ کرو گریہ اوزاری صدقے گئی بس اب نہ کرو گریہ اوزاری روتا ہے میرا اصغر صدا سن کے تمہاری روتا ہے میرا اصغر صدا سن کے تمہاری کہا ہے امی جان تھوڑی دیر اس کو میری گود میں رہنے دو جب گود میں رکھتے پیار کرتی ہیں حضرت امام علی اسگر ہونٹے ہونٹے چڑھ چڑھے ہونٹ آگے بڑھا کے نا تو رونے والا مو بناتے ہیں ان کو بھی جدائی کا احساس بچوں میں نورِ بصیرت بنصفت بالگوان اور بڑھوں کے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا اسلام میں ثبوت وجود ہے کُلَّ مَوْلُودِنْ يُولَدْ وَعَلَى الْفِطْرَةَ ابَوَاهُوْ يُحْوِدَا نَهِ اور یُنَسْسِنَا نَهِ اور یُمَجْزَا نَهِ ہر بچہ خدا سے آشنا پیدا ہوتا ہے اس کے والدین یا اس کو یہودی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا گھبر بناتے ہیں جو بھی بنائیں اس کے والدین بناتے ہیں وہ خدا سے آشنا پیدا ہی شیطر اپر ہوتا ہے اب جنابی سیدہ اس کو گودھ میں رکھ کے پیار کرتی ہیں آپ فرماتی ہیں چھوٹتی ہے یہ بی مار بہن جان گئے تم حضرت امام علی اسگر کو روتا ہوا پایا تو کہتی ہیں ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے فرماتی ہیں چھوٹتی ہے یہ بی مار بہن جان گئے تم چھوٹتی ہے یہ بی مار بہن جان گئے تم اسگر میری آواز کو پیچان گئے تم اسگر میری آواز کو پیچان گئے تم یہ جو اولاد والا سن سے پوچھو اگر بچہ رونا کوئی چھ سال کا آٹھ سال کا جنابی سیدہ سورہ چند روایات ہیں چھ برس سے دس برس کی تک آپ کے عمر بتائی جاتی ہے ایک بڑا طوقع ہے جو دس سال آپ کے عمر بتاتا ہے تو بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی روش شیرخار بچہ اپنے بہن بھائی کی عوال پہ جانتا ہے جو ہی روتا دیکھے تو سب سے پہلے وہ شیرخار شور بچاتا ہے اس کو وجہ رونے کی معلوم نہیں ہوتی ازگر میری آواز کو پیچان گئے تو اہا اتنے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آتے ہیں کہتے ہیں بھین یہ بھائی دے دو اممہ جی بھائی رو رہے ہیں تو یہ ان کے حوالے کر دیا جائے تو جنابی امام علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اہا رخ ساروں پہ سب زکیت اگنے کے میں صدقیت اہا تلوار لیے ہاتھ میں چلنے کے میں صدقیت اور میرے بھائی تیرے ہاتھ میں تلوار کیسی جتی ہے کہ اس موالے درہ تھیر جائے مجھے دیکھ لینے پتہ نہیں تیری سکرا پھر تجھے دیکھ سکے گی یہ نہیں اور ہاتھ میں لیے تلوار میں چلنے کے میں صدقیت اے امامیں اے امامیں ایک بردہ تھیر جاؤ مجھے جی بھر کے دیکھنے لو دیکھ لینے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں پھوک مارتے کے بخار آ رہا ہے ایک مرتبہ پھوک جو ماری حضرت سیدہ کی طبی درست سمل گئی کہتے ہیں اببا جی اس طرح کے تین پھوکیں اور ماریں تو مجھے بھی ساتھ لے چلے حضرت امام جنہ مقام کہتے ہیں بیٹی دیکھ اسہ تُو نے ازغر کو گود میں رکھا اسے بھی بخار آنے لگا جنابی سیدہ سورا سمجھ گئی کہ اب مجھے تو لے جانے والا کوئی نہیں حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں کہ میں باہر نکلتا ہوں تو دھرا سورا کا دل بہلا اب آخری لمحے ہیں ذرا پیار تو کر لو علی اکبر سگرہ دیکھ رہی ہے اب آخری لمحے ہیں ذرا پیار تو کر لو لینے انہیں کب آوگے اقرار تو کر لو لینے انہیں کب آوگے اقرار تو کر لو بتاؤ نا یار کب لینے آوگے سیدہ سورا کو تمہارا انتظار رہے اب لینے آنا ہو تو پھر تو اقرار ہو لیکن اس خاندان کو جھوٹے اقرار کرنے کی یادت نہیں جنابی سیدہ کے اس طرف سے مو اٹھا کے کہتے ہیں بہن یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میری اور تیری ملاقات بڑی دلچسپ ملاقات میری تیری ملاقات بڑی دلچسپ ملاقات ہوگی لیکن یہ کہ کب ہوگی اس کا کوئی ذکر نہ فرمایا کہ میری اور تیری ملاقات بڑی دلچسپ ہوگی اب بہن کو بھائی کے ان جملوں کی صدا یاد رہے صدا یہ جملے ستاتے رہیں علی اکبر کہہ کے گیا ہے کہ میری تیری ملاقات بڑی دلچسپ ہوگی بہن کے ساتھ بھائی کا وعدہ اور سغرہ جیسی معصوم کے ساتھ علی اکبر جیسے غیرت مند بھائی کا وعدہ اور سغرہ جیسی بیکس کے ساتھ دیار پاک مدینہ میں امام حسین کی موجودگی میں گمبد خضرہ کے پڑوس میں بیٹھ کے حضرت امام علی اکبر کا وعدہ کہ میری تیری ملاقات ہوگی اب انتظار ہے یہ رجب کے دن گزرے یا اگر شابان میں گئے تو شابان کے دن گزرے ماہ رمضان شریف کے دن گزرے یہ سب گزرتے جلے جا رہے ہیں لیکن جناب سیدہ سمجھتی ہیں اور کچھ نہیں تو عید آ گئی ہے ماہ رمضان کی تو ماہ رمضان کی عید کے موقع پر جتنے پردیسی لوگ ہیں لوٹ لوٹ کے گھروں کو آتے ہیں آکھو اٹھے پہ چڑ چڑ کے گمبد خضرہ کے بغلوں سے آنے جانے والے رائیوں کو دیکھتی ہیں کہ ممکن میرا علی اکبر بھی آئے بات تو کر کے گیا تھا میری تیری ملاقات ہوگی لیکن ان کی معصومیت اس بات کو چیک نہ کر سکی کہ میں زندگی میں ہوگی کہ مر کے ہوگی بدن کے ساتھ ہوگی یا صرف سر کی ملاقات ہوگی کیا سما ہوگا ملاقات کا اللہ 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 حضرت امام حسین کے بارے میں پھر تاریخ لکھتی ہے یہاں سے گمبت خضرہ سے روانہ ہو کے تو بقی شریف واسے راستے نکلیں اگر آپ کو اتفاق ہوئے جانے کا تو آپ یہ سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے میں جو بابی جبریل ہے نا اس سے مشرق کی ترمو کر کے نکلے اور بقی شریف کے سامنے سے ہو کے روانہ ہوئے کیونکہ یہ دراصل آخری الویدائی سلام تھا اپنی والدہ ماجدہ کی قبریہ طرف پہ کہ اممہ جان یہ حسین ہے جا رہا ہے اور دیار پاک مدینہ کی وہ سرزمین کہ آج سے ٹھیک ساٹھ ورس پہلے ایک واقعہ اس سرزمین میں پیش آیا تھا وہ کیا تھا کہ دونوں جہان کے سردار مکہ سروانہ ہو کر کے اس شہر میں داخل ہو رہے تھے اور کوئی پکارنے والا پکار پکار کے کہہ رہا تھا طالع البدر علینا من سنیات الویدائی و جب شکر علینا مادا للہ دائی محبوبی قبریہ صلی اللہ تصم اٹنی پر سما رہے ہیں سرکار کا یارے گار ساتھ ہے دیارے پاک مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں اور مشکال شریف نے بھی لکھا ہے مسلم شریف نے بھی لکھا ہے حدیث اجرت میں سائدر رجالوں والنساء والغلمانوں مکانوں کی چھتوں پر لوگ چل گئے جب سرکار آ رہے تھے دف بج رہا بنی نجار کی لڑکیاں دب بجا رہی ہیں اس منظر کا جو سما ہے اس کو ذہن میں لاؤ دیارے پاک مدینہ ہے سرکار کا مو شمال کی طرف ہے اور جو جانے والے ہیں وہ جنوب کی طرف مو کر کے جا رہے ہیں وہ کبلے کی طرف مو کر کے جا رہے ہیں بنی نجار کی لڑکیاں دب بجا رہی ہیں لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑ گئے ہیں بچے گلی کچوں میں دوڑ رہے ہیں لوگوں کی زبانوں پر یہ آواز تھی او اللہ کے رسول او اللہ کے نبی لوگ نبی پاک علیہ السلام کی آمد آمد کے نارے لگا رہے تھے دب بج رہا ہے نارے لگ رہے ہیں لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑ رہے ہیں اور گلی کچوں میں دھکم دھکا ہو رہا ہے اور تکرونیوں نے بنوٹ کا جوڑ نکالا جس کو سمی کہتے ہو نا یہ دیارے پاک مدینہ کے لوگوں کے ایجاد ہے ابن نوٹ جس کو گتکا کہتے ہو پنجابی میں یہ لاتھیاں لے کر کے میدان میں نکلے ادھر دب بج رہا ہے ادھر نارے لگ رہے ہیں ادھر لوگ مکانوں کی چھتوں پر چڑ رہے ہیں سرکار جب دولہ بنے ہوئے اونٹری پر سوار آ رہے ہیں جس کو سوالہ نہیں کہتے ہو دوست کے ساتھ جو بیٹھتا ہے تو نبی پاک کا سوالہ سرکار کا یارے گھار جو گھار میں بھی ساتھ ہے اور مزار میں بھی ساتھ ہے وہ سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کس شان تان سے مدینہ طیبہ میں داخلہ ہو رہا ہے اور کوئی اچھی جگہ چڑھ کے کہتا ہے تَلَعَ الْبَدَرُوا أَلَيْنَا مِن سَنِيَاتِ الْوِدَاہِي تَلَعَ الْبَدَرُوا أَلَيْنَا مِن سَنِيَاتِ الْوِدَاہِي یہ سرکار کیامت کے موقع پر یقیت گیا گیا تَلَعَ الْبَدَرُوا أَلَيْنَا مِن سَنِيَاتِ الْوِدَاہِي وَجَبًا شُكُرُوا أَلَيْنَا مَادَا لِلَّاہِ دَاہِي آپ جس جس شیار کے رہنے والے ہیں مربانی کر کے اپنے شیار کا تصور کیجئے ایک پر دواؤ میں جس گاؤں کے رہنے والا ہوں سندو سہیدہ اس گاؤں کا ناہم ہے اور ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے شیار کا کوئی آدمی رخصت ہوتا ہے تو میرے چچیرے بھائی تھے اور ان کے کھیت میں ایک جو مادہ کیکر ہوتا ہے اس کا ایک درخش کو کیکری کر کے بلاتے ہیں تو اس کو اگر دے دوانشاہ اور نہیں کیکری تک گئے ہیں میرے چچیرے بھائی تھے دیوانشاہ دب ان کا اسپگرامی تھا جب کسی کو رخصت کرنے لگتے تو وہاں تک جایا کرتے تھے جس وقت کسی کو ریسیو کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے وہاں تک جایا کرتے اس طرح ہر ہر شہر میں آپ کے گاؤں میں بھی کوئی جگہ ہے جب کوئی بیٹا آیا ہے نا نوکری سے جانے لگا ہے تو گھر سے سامان لے کے چلا ہے نا تو ماں کہتے بیٹے میں جاگے آگے تک چلوں اور کہتے ہیں ماں آپ سامان میں نے اٹھایا میں جا رہا ہوں کہتے ہیں بیٹے میں تجھے تو جائے گا تو میں پشت کی طرف سے دیکھوں یہ ماں جانتی ہے یہ معاملہ کیا ہے بہنے کہتے ہیں اب ہم زیادہ دور تک نہیں جا سکتے ہیں جہاں تک نظر آتے ہو بھئی ہمیں زیادہ سامنے والے لے تو ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے لوگ الودا کہتے ہیں وقت وہاں تک جاتے ہیں یا کسی کو ریسیو کرنا تو استقبال کے لیے وہاں تک جل جاتے ہیں اب دیار پاک مدینہ میں سنیہ تلودائی اس جگہ کا نام ہے جہاں سے اس رخ پر کسی کو الودا کہنے جائیں تو وہاں تک جاتے ہیں کسی کو ریسیو کرنا تو استقبال کے لیے جائیں تو وہاں تک جاتے ہیں اب کہنے والا کہتا ہے تَلَعَ الْبَدَرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَاتِ الْوِدَائِتِ وَجَبَا شُكْرُ عَلَيْنَا مَادَا لِلَّهِ دَائِتِ امام جنت بقام کے روانہ ہونے والی تاریخ و ٹھیک ساٹھ برس اس واقعے کو ہو گئے تھے جب دونوں جہان کا میروں مختار سارے نبیوں کا شہنشاہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چاند بن کے سنیہ تلودائی کی پہاڑیوں سے نمودار ہو رہا تھا آج اس کے ساٹھ دن بعد امام حسین پر وہ وقت آ رہا ہے کہ آج دیار پاک مدینہ سے رخصر ہو رہا ہے جہاں سے وہ چاند تلو ہو رہا تھا وہاں یہ چاند دوب رہا تھا اس کے آتے وقت لوگ گیت گا رہے تھے لیکن اس کے جاتے وقت ماں کی قبر تک خموش تھے یہ امام حسین کی روانگی کا وقت ہے یہاں سے لے کر روانہ ہوئے منزل بمنزل چلتے چلے گئے دیار پاک مکہ میں جا پہنچے مکہ میں پہنچ گئے تو اب یہ سال ہوتا تھا کہ مکہ میں کہاں ٹھہریں گے کیا ہوگا لیکن یاد رکھئے ہماری جو ارکیالو جی یہ بتاتی ہے کہ سرکار کے فتح مکہ کے بعد سرکار کا مولد شریف جہاں سرکار پیدا ہوئے تھے وہ جگہ پھر نبی پاک علیہ السلام کے قبضے میں آئی اور جس مکان مبارک میں سرکار نے دکھوں کے دن گزارے تھے ہماری نانی صاحبہ کا وہ مکان تھا جناب سیدہ خدید القبرہ کا آج بھی جہاں آپ گئے ہوں گے تھے جہاں اور برکہ پوش عورتیں بیٹھ کے کپڑا بیچتی ہیں یہ جس طرح ابو جیل کے گھر کے اوپر بیت الخلا بنے ہوئے ہیں یہ بہت کابش شریف کی نمبرداری اس کے پاس تھی کبھی بڑے بڑے بیمانوں کو بھی یہ موقع ملتا ہے وہ اندر سے رہ نہیں رکھا ہوا لیکن اوپر سے نمبرداری ان کی ہوتی ہے تو اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ بنے ہوئے ٹائلٹ پیسے ایس بیمان کا ڈھانچہ تو بدر میں ہے وہ جو ایکلیبِ بدر ہے نا بدر کے کونے میں اس کا ڈھانچہ ہے مگر گھر اس کا یہاں تھا جس جگہ اس کا گھر تھا جس گھر میں بیٹھ کے نبی پاک علیہ السلام کے خلاف منصوبے ہوتے تھے اس گھر کا حشر یہ ہے کہ دنیا بر کے لوگ کروڑوں روپے خرج کر کے وہاں کسی جگہ سجدہ کریں کسی جگہ خوشبو لگائیں لیکن ابو جیل کے گھر میں جو جا کے کرتے ہیں وہ ساری دنیا کو بتائیں تو عرض خدمت ہے کہ اس سے اوپر ہے وہ گھر یعنی شمال مشرقی کونے میں تقریبی کوئی سو ڈیر سو گز کے بلکہ اس سے کچھ کم فاصلے پر وہ مکان ہوگا جس میں جنابی سیدہ خدیز القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی یہ ان کا مکان تھا سرکار نے اپنی نبوت کے اعلان اور دکھوں کے دن اس گھر میں بیٹھ کے گزارے تھے اور اوپر جو چڑھائی میں کافی اوپر جا کر کے کوئی دو آئی سو گز کے فاصلے پر ایک مکان ہے جس میں پریمری سکول بنا ہوا ہے یہ سرکار کے ولادتگاہ ہے اس سے اوپر شمال جنوب بشن کی کونے میں جو سو ڈیر سو گز کے فاصلے پر پتھروں والی گلی میں ایک کچھی جگہ مکان ہے جس کو بیٹھ ابھی طالب کہتے ہیں یہ وہ مکان ہے جس میں سرکار کی پرونی شوی تھی حضرت مولا مرتضہ کی امہ جان سیدہ فاطمہ بن دے حسد نے سرکار کو اپنی چھاتیوں سے لگا کے پاہلا تھا وہ وہ مکان ہے بیٹھ ابھی طالب مولد رسول کریم وہ بیٹھ ابھی طالب بھی آج کل پریمری سکول ہے سرکار کے ولادت والی جگہ جو ہے وہ بھی پریمری سکول ہے اور یہ نیچے والی جگہ جو ہے یہ سکول نہیں ہے یہ اسی طرح مکان ہے مگر جدا امام حسین وہاں گئے وہاں چند شخصیتیں عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ شخصیتیں پہلے وہاں جا چکی تھی اور ڈیرے ڈال چکی تھی جب حضرت امام جنت وقام کی آمد آمد کی شرف ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں ایک شور مچ گیا یہ مابو بی کبریہ کا نواسہ آ رہا ہے اب وہ جدنی پیریاں فقیریاں لوگوں کی تھی انہوں نے خساسر پڑنے لگا آج وہ استقبال کے لیے سارے نکلے کے یہ نبی کا نواسہ ہے یہ پرابلم ہر زمانے کے پیروں کو رہی ہے ہر زمانے کے صوفیوں کو رہی ہے سید آیا تو پیٹ میں درد پڑا اور تو چھڑیے اور جلیل القدر قسم کے صحابہ جن کا نام پاکاتہ تاریخ لیتی ہے انہوں نے خود یہ کوشش کی یہ یہاں سے چلے جائیں اگر مکہ میں رہ گئے تو ان کی موجودگی میں لیڈر کسی نے ہمیں نہیں سمجھنا پیر ان کی موجودگی میں ہمیں کسی نے نہیں سمجھنا یاد آج نہیں دیکھا کہ میرے جدن کریم کا نام لے کر گیاروی ایک کٹھیں کر کر کے کھانے والے کہ مجھے دیکھا تو پاو پاپر کی آنکھ رکال کے دیکھا یاد رکھو قیامت کا جب میدان ہوگا تو کھاتا ہے ایک ہی یہ تمہارا اب جنابی امام حسین وہاں جاں پہنچے اب وہ تسلیق کا ایک موقع ہے نانی جان کے مزار پہ حاضری دی جنت المعلہ میں کہ نانی جان آج تیرا حسین مدتوں کے بعد پھر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہے جس مقصد کی جستجو میں تیرا زیور بکا تھا جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیرے بازووں کے کنگر بکے تھے جس مقصد کے پورا کرنے کے لیے شاہب عبی طالب میں سزائیں کاٹی گئی تھی جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کا سارا اساس آپ نے لٹایا تھا آج اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے حسین اپنا بیٹا لے کے جا رہا ہے علی اسکر لے کے جا رہا ہے علی اکبر لے کے جا رہا ہے قاسب لے کے جا رہا ہے شہربانوں لے کے جا رہا ہے فاطمہ کبرہ لے کے جا رہا ہے سیدہ سکینہ لے کے جا رہا ہے ابباس علمدار مصطفیٰ کے اکھارے کے شیر کو لے کے جا رہا ہے واہ واہ مولا مرتضیٰ تیرے خون پر قربان یوسو علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے کونے میں گرایا تھا آج ابباس بھی حضرت امام حسین کا ستیلہ بھائی ہے لیکن بتایا کہ اس تاریخ کو مٹا کر ایک نئی تاریخ لکھیں گے دنیا یاد کرے گی کہ پیغمبروں کے گھروں میں پیدا ہونے والے ستیلے ستیلے تھے مگر علی کے گھر میں پیدا ہونے والے ستیلے ستیلے نہیں لیکن حفظ مراتب کی انتہا ہے یہ وہی ابباس علمدار ہے جو باپ کتب سے سکا بھائی ہے حضرت امام حسین نے گھر بڑا کے اکھارے میں کہا ایک اڑتا مدینہ طیبہ کی طرف بھو کر کے کہا حسین تیرے پہنچنے کا وقت ہے آج تیرے حسین کی پشت خالی ہے پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی کہ لے پچے دی مائی کے مان کر سی آج میری تنہائی کا وقت ہے اے حسین آج کوئی میرے ساتھ ہو تو میں سمجھوں میرا بھائی ہے تو اس وقت یہ رضای الہی کا معاملہ تھا اس میں مداخلت کی گنجائی نہ تھی حضرت ابباس علمدار سے کہا ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو میرا تیرا باپ ایک ہے کہا میرا تیرا باپ ایک ہے لیکن میری تیری ماں ایک نہیں یہ شرف سیادت یہ خاندانِ حاشمیہ کا ورثہ نہیں یہ خاندانِ محمد کا ورثہ ہے یہ خونِ مصطفیٰ کا ورثہ ہے یہ خونِ فاطمہ کا ورثہ ہے اب جس کی ماں فاطمہ نہ ہو وہ تیرا بھائی نہیں ہو سکتا میں اگرچہ تیرا بھائی ہوں مگر بھائی کہلا نہیں سکتا تیری نصب آ رہا ہے میری نصب آ رہا ہے تیرا مزاجِ مرتبہ آ رہا ہے میرا مزاجِ مرتبہ آ رہا ہے تیری باڑی میں مصطفیٰ کا خون ہے میری باڑی میں صرف مرتضی کا خون ہے تیری باڑی میں مرتضی کا خون بھی ہے مصطفیٰ کا خون بھی ہے اب تیرا بھائی وہ کہلائے جس کی باڑی میں مصطفیٰ کا خون ہو جو آج کئی لوگوں کو خجری لگی ہوئی ہے ہم بھی حیدر کرار کے اولاد میں سے ہمیں بھی سید کہو چودہ سا برس پہلے تھا یہ بات نہیں چھڑی آج کیوں چھڑ رہی ہے یہ سیادت کوئی دھات تو نہیں کہ زمین سے نکلی ہے یہ سیادت تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے جن کو چودہ سا برس سید نہیں کہا گیا آج ان کو کس تعویل سے سید کہا جائے گا آج عدد سیدر سیدرہ امام حسین دیلاتوں کی ذات پاک اپنی نانی جان کے مزار کے سامنے کڑے ہیں اور کہتے ہیں اے نانی جان آج دیار پاک مدینہ کو چھوڑ کے آیا ہوں اسی مقصد کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں جس مقصد کے لیے آپ نے یہ تمام آزار اٹھائے تھے مگر تسلی ہے سرکار کا کمرہ چھوڑ کے آیا ہوں سرکار کی جائے پربڑش تو ہے سرکار عدد علیہ السلام کی بارگاہ چھوڑ کے آیا ہوں لیکن سرکار عدد علیہ السلام کی قیام گاہ تو میرے پاس ہے دن گزرنے لگے اور عام دورفت ہونے لگی خطوط کوفے سے ملنے لگے آج یہ بات بھی بہت سمجھنے والی ہے وہ جو خط لکھتے تھے اپنا مذہب کیا سمجھ کے لکھتے تھے اس وقت اگر اس وقت قانون سے پوچھے ان کو شہید کرنے کا ان پر ظلم و ستم کرنے کا ان کو ساتھ ہر طرح کے جور و جفاق و روا رکھنے کا کام کس نے کیا انہیں نہیں کیا جنہوں نے خط لکھا تھا تو اگر خط لکھتے وقت وہ اس مذہب کے لوگ تھے تو مارتے وقت بھی تو اسی مذہب کے لوگ تھے یہ بات تو بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کردار کس کا تھا حضرت امام حسین کو خطوط ملے شروع گئے خطوط ملے آپ نے کہا بہتر ہوگا کہ اے امام بسلم تم جاؤ جا کے حالات کا جائزہ اپنے آنکھوں چلو گئے حالات کا جائزہ لیا اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دستے اکبرست میں بیعت ہوئے اور امام حسین رضی اللہ کی ذات پاک کی طرف سے انہوں نے ان سے بیعت لی اور بیعت لینے کے بعد خط لکھے اور خط لکھے تو کیا کہا کہ جلدی پہنچو حالات بڑے سازگار ہے اب شام کی طرف جانا تھا شامی لوگوں سے مقابلہ تھا یزید کے ساتھ تصادم لینا تھا اس کے لئے اڈا وہ چاہیے تھا جو قریب ترین ہو واد لے رو وابہاد رو جو مقابلہ مدینہ طیبہ میں محفوظ رہ کے کیا جا سکتا تھا وہ کئی ہزار میل کے دوری پر آگے دشمن کی طرف بڑھ کے تو نہیں کیا جا سکتا تھا مگر شیر ببر کی عادت ہے جہاں سے ڈرز کی آواز آئے وہاں جاتا ہے مرے یا جیئر تو کربلا شریف چلے جانا یہ تحفظ دینے کے ارادے سے نہیں بلکہ یادگارِ حیدری کو قائم رکھنے کی بات تھی کہ میرے والدے محترم نے پوری زندگی میں اکھارے میں کسی پرفار نہیں کیا لیکن پہلے موقع دیا پھر دوسرہ وار کرنے بھی زندگی میں نہیں دیا اور بدر کے اکھارے میں دشمن اپنی لکیر تک نہیں آنے پایا تھا مولا مرتبہ اپنی اکیر پھاند کے لکیر پھاند کے دشمن کے اکھارے میں کھڑے تھے تو ولی جو رست میں عرب تھا وہ کہنے لگا میں حیران ہوں کہ ایک آدمی جس نے پہلے جنگ دیکھی ہوئی نہیں مجھے وہ گاجر مولی سمجھ کے میدان میں آگے لیکن مولا مرتضیٰ نے اکھارے میں کھڑے ہوکے کہا بات کرو کیا کرنا چاہتے ہو نے کہا بتاؤ ہو کون کہا مجھ سے نہ پوچھو میں کون ہوں ان اللہ زی سمتنی امی ادھرا ہاتھ میں وہ زلفقار ہے جس کی شان میں سرکار فرماتے ہیں لا فتا اللہ علی لا سہنفہ اللہ زلفقار ذرا بکتر وہ ہے جو سرکار نے خود پہنائی ہے نیچے کمیس وہ ہے جو حضرت سیدہ خاتون جنت نے اپنے ہاتھ سے سیکھے مولا مرتضیٰ کو پہنائی کیسا وہ حسین کیسا وہ حسین سیٹ ہے تلوار سرکار کی دی ہوئی اور ذرا بکتر سرکار کی پہنائی ہوئی اور کمیس جناب سیدہ خاتون نے جنت کے ہاتھ کی سی ہوئی اور حدیشِ بدر میں بیٹھے ہوئے سرکار کہتے ہیں آہ گھرانے کی کوئی بات نہیں دشمن کو للکارو نور دراز کے گوشتوں سے نکال کے میدان میں لاؤ آج وقت ہے حق اور باطل کی تمیز کے کرنے کا اے مولا مرتضیٰ خدا تیری امایت کرے گا لا فتا اللہ علی لا صحفہ اللہ زلفقار کیا خوبصورد منظر ہے سرکار عریشِ بدر میں ہے ناؤ سو ستر دشمن مقابلے میں کھڑا ہے تین سو تیرہ مٹھی بر ادھر ہیں لنگڑے گھوڑے دو تین ٹوٹی پھوٹی چار چھے تلوار ہیں فاقہ مستی تہی دستی کپڑے پھٹے ہوئے جوتے ٹوٹے ہوئے لیکن سروں سے کورن باندے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں فرنٹ پر جو گیا وہ حسین کا باہ جس کی تلوار کی مار ساکے زندگی میں کوئی پاؤں پہ کھڑا نہ رہ سکا وہ حسین کا باہ دشمنہ پوچھتا ہے کہ کون ہے میری میری بیک گراؤنڈ بچ سے پوچھو میں کون ہوں انا لذی سمتنی امی ایدھرات درگام و آجان و لیکن کسورا گھروں کو لٹانا جانوں کو قربان کرنا ہمارا خاندانی شعار ہے ہماری امتیازی علامت بھی یہی ہے جیسے لوگ الیکشن لڑتے ہیں کسی کا گھوڑا علامت ہے کسی کا چھاتا علامت ہے کسی کا پھول علامت ہے کسی کے لال ٹین علامت ہے کہ ہم جو خاندانی نبوت ہیں گھر لٹانا جان دینا یہ ہماری علامت ہے سمجھ با رہی ہے سارے سجدوں کو بھی یہ بات ہے گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے آج کہا تو انہیں جنت کی چار دیواری کی حفاظت کرو جو خاندانی نبوت کے لوگ ہو آج کے حالات تمہاری غیرت کو چیلنج ہیں اٹھو قرآن کو خود سمجھو حدیث کو خود سمجھو یہ تمہارے باپ کا ورثا ہے نظام خانقائی کو پھر زندہ کرو پوری امت مسلمہ کی تاریخ نکالو اگر ایک سو ولی اللہ اپنے وقت میں گزرا ہے تو سو میں سے پچانوے سید گزرے اور ولیوں کا سرطاج ہر دور میں خاتون جنت کی اولاد میں سے گزرا ہے اور قیامت تک خاتون جنت کی اولاد میں سے رہے گا اگر لوگوں نے تحریری طور پر اور کسی کی لات پکڑ پکڑ کے کسی کے اوپر رکھی ہے تو یہ خاص ہو جماعت کا اپنا شہور ہے واقعات کی دنیا یہ نہیں ہے ہر زمانے میں اور یہ اللہ کا سردار اہلِ بیعت میں سے رہا ہے آج ہے آئندہ رہے گا اس لیے اٹھو اور اپنے باپ دادے کی چار دیواری کی افاغت کرو یہ امت تمہاری ہے یہ قوم تمہاری ہے یہ تمہارے نانے کے کلمہ پڑھنے والے ہیں آج بھی جو سید کا اعترام ہے وہ دوسرے کا اعترام نہیں ہے سینکڑوں مرتبہ سفر کرنے کا اتفاق ہوا کسی نے مولوی سمجھ کے ہاتھ ملایا کسی نے بتایا یہ شاہ صاحب ہیں یہ سنوارے پیروں میں سے ہیں یہ چنچوارے شاہ صاحب ہیں دوبارہ آدمی نے ملاقات کی جنا معافی دینا میں نے پہچانا نہیں حالانکہ پہلے بیادمی تو اس نے کوئی نہیں کی وہ سمجھتا ہے مولوی سمجھ کے ملاقات کی یہ سید سمجھ کے ملاقات نہیں کی اس میں بھی سید کی اعترام ہے آج بھی جو اہل بیت کا اعترام ہے وہ اہل بیت ہی کا اعترام ہے اس لیے اپنے باپ دادے کے دستور و منشور کی خود حفاظت کرو اب اس ہے چھکوا ہے تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے انجنئر بننے کے لیے توانائی خرچ کر رہے ہو ڈاکٹر بننے کے لیے توانائی خرچ کر رہے ہو لائیر بننے کے لیے وقت خرچ کر رہے ہو اور سوکار بننے کے لیے وقت خرچ کر رہے ہو اور دنیا کی کئی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہے ہو ایک مرتبہ خاتون جنت کے برکے کو تحفظ دینے کے لیے اپنی زندگیاں خرچ کرو مولا مرتضی کی پگڑی کو تحفظ دینے کے لیے اپنا وقت خرچ کرو حسین کے خون کی عزت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا وقت خرچ کرو خاندان نبوت کے احساس کو سر بلند رکھنے کے لیے اپنا وقت اور اپنی صلیت اور اپنی زیانت کرچ کرو یہ وہ وقت ہے آپ کو حفاظت کرنا پڑے گی سرکار نے یہ فرمایا تھا لیکن لخلف من عمبتی عدول من آل بیتی میری امت کے ہر نئی کھیپ کے لیے میری اہل بیت میں سے ایک نیا کھیون ہار نکلے گا اب آپ لوگوں میں سے ضرورت ہے کسی اللہ کے بندے کے اٹھکڑا ہونے کی وہ جو آل مہدیو منہ آل بیت فرمایا ہے مولانا نے یہ حدیث پڑھی ہے یہ حق ہے یہ بات اسی دن میں سرکار نے فرمای ہے یہ کڑیاں چلتے چلتے یہاں تک جو آخری کھیون ہار آئے گا وہ بھی ہم آل بیت میں سو گئے یہ سلسلے میں فرمایا سرکار ہر دور میں میری آل بیت تحفظ دے گی قرآن مجید کے مطلق اور اہل بیت کے مطلق فران لم یتفرقا حتی رضا علی الحوت میری اہل بیت اور میرا قرآن کبھی آپس میں جدہ نہیں ہوں گے حضرت کوثر پر اکٹھے ہی مجھ سے ملے گی تو وہ امام حسین ہیں کہ آج دیار پاک مکہ میں قیام فرما ہے یہاں سے اس خط کی بنیاد پر روانہ ہوتے کہ جو حضرت امام مسلم نے لکھا ہے اب حضرت امام مسلم کی شہادت میں اس وقت نہیں بیان کروں گا اس لئے کہ اب وقت جو کہ بہت تھوڑا بیاسوس کرتا ہوں صبح آپ لوگوں نے کاموں پر جانا ہے فوڑی سی بات کرویلا شیف کیاپ کے خدمت دارس کرنا چاہتا ہوں حضرت امام ہاں سے روان کی اختیار کی لیکن ایک اونٹنی کا سوار وہاں سے چلا اس نے یہ بتانا تھا کہ امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے لیکن وہ اونٹنی کو چلاتے وقت کہتا ہے یا نا قاتی لا تزعاری لا تزعاری من زجاری و شمیری قبل دلوع الفجاری اے اونٹنی جلدی جلدی چلو دلوے فجر سے پہلے پہلے تو جو سب سے زیادہ اونچی نصف والا اس تک پہنچنے تاک دیر نہ کرو جلدی کرو جب حضرت امام حسین مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہا ہے صرف یہ اطلاع بہم پچھانا چاہتا ہے کہ آپ نہ تشریف لائیں کیونکہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے اب آٹھویں زل حجہ ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کروڑوں روپے خلط کر کے مکہ شریف میں آ رہے ہیں امام حسین جس کے نانے نے حج کا صحیح تعرف کرایا وہ مکہ سے آج چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا ہے اب اس موقع پر علماء سے استفتہ ہے کہ ایک آدمی جو مکہ شریف میں ہے حج فرض کر چکا ہے ستاون برس اس کی عمر ہے اب اسے کربلا میں جانا چاہیے یا منا میں جانا چاہیے کیا بھئی سوال سون جایا ہے نا بات جلہ چار پیزے ڈانگ چاہیی دا جیبل مسیدیاں میں مکھیاں پہیں پنگنیاں مدر سے پکھے پہ مرنے اور بچیاں جنیاں سکھانا لپیاں جانیاں جاکت جنیاں عیسائی عورتوں دوائی پہ پھرنے ایسے وقت پیسے مشن پر خرج کرنے بجائے رسلنگ لگی اوہ فلانے چو دنی دس آج کریا ہے میں انہیں ہارا آنا کروں بچنا نہ مہین آنے میں آٹھ نو آج کی تیر پر اگمان نسن ہی چڑیا ہے دو آج اور کریا ہی ہوئی ہے ایک ایسا آلاج کوئی گروس ہی نے بھی ایک ایسا آلاج دو آج کریا ہی ہے حج فرض تو کر لیا ہے لیکن حج نفل کے مقابلے میں تو آپ مسجدوں پر پیسہ کرچ کرنا مدرسوں پر پیسہ کرچ کرنا کتب خانوں پر پیسہ کرچ کرنا نئی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لئے پیسہ کرچ کرنا یہ زیادہ دوری ہے یہ جو حجوں کی رسلنگ لگی ہوئی ہے نا وزوہ نے فرض نہیں پتا آج بارہ کی تیر یہ نہیں پتا جو لگا شیئے گا شہ kita آج بارہ کی تیر لیکن جناب جی رسل شہinek ہے وہ بیئی ہو largی کہ еру کڑے نہیں اس کی سر نام آج کرتے ہیں وہ دس کریا جن میں بارہ کریا ایک ایک سالے دو 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 حسین جیسا کوئی عالم نہیں امام حسین جیسا کوئی دیندار نہیں امام حسین جیسا کوئی امام نہیں امام حسین جیسا کسی کا مرتبہ نہیں نہ عرب میں نہ عجم میں نہ مشرق میں نہ مغرب میں تو سب سے بڑا عالم سب سے بڑا دانائراز آج تو سمجھ دیں شاید امام حسین ایک سیدھے سادے بھولے بھولے ایک سیدھت کا نام تھا جو بالکل کہیں شکار کرتے کرتے کر بلا میں چلا گیا نہیں امام حسین جس کا نام ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت یونیورسٹی کا سیٹیفیکیٹ ہولڈر ہے جس نے سرکار کی گود میں بیٹھ کے پڑھا سرکار کے کھندوں پہ بیٹھ کے پڑھا سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پڑھا ایک مرتبہ دیکھے ایمان کے ساتھ تو شابی تو ساری زندگی دیکھے تو پھر سو بوت دیکھا ہو پھر سرکار کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لے تو پھر شابی جس نے بوت دیکھا ہی نہ ہو اس کے اسلام کی قیمت جس نے قفر دیکھا ہی نہ ہو اس کے اسلام کی قیمت جس نے اگر لاکھ چہرے دیکھے ہوں تو لاکھ میں سے دو مرتبہ کسی دوسرے کا چہرہ دیکھا باقی سارا سرکاری کا دیکھا ہو خاتون جنتی کا دیکھا ہو مولا مرتضائی کا چہرہ دیکھا ہو اس کے ایمان کی کیا قیمت ہے یہ تو کوئی سرکار کی درب دیکھے جب سرکار مڑ کے دیکھ لیں نہ نظر آئے تو پوچھیں فاطمہ حسین کہا ہے جی حدود سو رہا ہے اچھا کہاں سو رہا ہے تو سوتے کو جا کے پیار کریں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام امام حسین اور امام حسن سے پیار کرتے وقت چہرے پر پیار سے راضی نہیں ہوتے تھے کبھی سوئے اولٹ کے یہ آدمی اولاد والا تو یہ سمجھتا ہے بے شک یہ بیان نہیں کر سکتے ہو گئے کبھی اس کو چھاتی کو چومنے کو دل چاہتا ہے کبھی پشت چومنے کو دل چاہتا ہے اوترے نہیں تھے گل نہیں نا ہاں انا شانیہ کا ہوا لب ترے اوترے جو اولاد والا یہ بات سمجھتا ہے کوئی سرکار کو دیکھے ایمان کے ساتھ تو وہ سے ابھی ہے سرکار کسی کو دیکھیں نظر نہ آئے تو ڈھونڈیں ڈھونڈ لیں تو جی نہ بھرے سر سے پاؤں تک پیار کریں ڈاری پکڑ لیں حضرت امام حسین نے حضور کی ڈاری پکڑی ہوئی ہے تو جناب سیدہ آ کر کے حضرت امام حسین کو ہاتھ کو پکڑتی ہیں کہ میں اس ہاتھ چھڑا ہوں حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کے ہاتھ کو نہ جیڑی اس کو تقلیف پہنچے گی اے معبوبی کبریہ تو اپنی ڈاری کو خطرے میں دیکھے پر حسین کے ہاتھ کے خطرے کو نہ قبول کرے جب آپ کے نوازے کی ناش پر گھولے توڑائے گئے ہوگے اے کافروں کی بیٹیوں کو دیکھ کر پسید جانے والے ہاتھ امتائی کی لڑکی حضور کی بھارکہ میں پیش کی گئی تو سرکار نے اٹھ کے چادر اپنی اس کے سامنے کر لی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں چادر ایسے کی ہے خواہ یہ بیٹی ہے کسی کی انہار نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے رمایا کافر کی صحیح پر بیٹی تو ہے چون نبی آدخ ترک بے پردہ دید چادر خود پیشے روئے او کشید جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ امتائی کی لڑکی کو بے ہجاب دیکھا تو اپنی چادر پر بھارکہ نایت فرما کہ اس کا پردہ بنایا حضرت امامی بھاجر مکی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اے مدینے کے تاج دار اس وقت آپ کی طبیعت پر کیا بھی تھی ہوگی جب حضرت سیدہ سکینہ کے دوپٹہ کھینچا گیا ہوگا جب حضرت سیدہ فاطمہ کبرا کو بے ہجاب کرنے کی نا پاکوش کی جا رہی ہوگی جب حضرت سیدہ سکینہ کی بالیاں اتاری گئی ہوگی جب آپ کافروں کی بیٹیوں کے پردے رکھنے والے ہیں کافروں کی بیٹیوں کوئی بے ہجابی قبول کرنے والے نہیں تو آپ کے خاندان کی بیٹیوں کو جب بے ہجاب کیا جا رہا ہوگا آپ کی طبیعت پر کیا بھی تھی ہوگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہونا جاتے ہیں مکہ سے لیکن آٹھویں زلحجہ ہے آٹھویں زلحجہ کے موقع پر لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں امام حسین حج کی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں کہ لوگ اقرام باندھ کر کے جا رہے ہیں اقرام باندھ کر کے تواف کر کے منا میں آدری دے رہے ہیں آج امام حسین بھی اقرام باندھ رہا ہے لیکن تم حج کے لیے باندھ رہے ہو میں شہادت کے لیے باندھ رہا ہوں تمہارے لیے منا ہے اور میرے لیے کربلا ہے تم منا میں چل کے قربانیاں دوں گے میں کربلا میں چل کے قربانیاں دوں گا تم چل کر کے دنگوں کی قربانیاں دوں گے میں حضرت علیہ السلام کی حلقوں میں معصوم کی قربانی دوں گا یہاں بازار لگے گے لوگ سامان بیچے گے میرا بھی بازار کربالہ میں لگے گا میں بھی سامان بیچوں گا تم دکانوں پر بکنے والا سامان بیچوں گے اور میں جانوں کا سامان بیچوں گا یہاں دنیا دار خریدار بن کر کے آئے گے وہاں پر وردگار خریدار بن کے آئے گا وہاں میرا مولا خریدار ہوگا وحاں یہاں لوگ پیسے دیں گے وہاں جنت بھی لے گی تم بھی یہاں پانی پیوگے لیکن زمزم کا پانی پیو گے میں وہاں پیوں گا پر شہدت کا پانی پیوں گا تم یہاں پینے کے بعد پھر تمہیں پیاس لگ سکے گی لیکن جو پانی میں پیوں گا اس کے بعد کبھی پیاس میرے خاندان کے قریب سے بھی نہیں گزر سکے گی وہ ایسا پانی ہے امامی حسین روانہ ہوئے منزل با منزل کلتے چلے جا رہے ہیں اور آپ چل کر کے میدانِ کربلا میں محرم شریف کے ساتھ تاریخ ہو تفصیلات میں کچھ اختلاف ہو ساتھ کی بجائے پہلے یا ساتھ کی بجائے بات لیکن مشہورات میں یہی ہے کہ ساتھویں محرم شریف کو آپ جا کے کربلا شریف میں دینے دارتے ہیں اور حضرت کے خیمے بڑے مناسب جگہ لگا دئیے گئے اور خیمہ میں مختلف طرح کی میٹنگز ہونے لگیں آپ کے دوستوں کے ساتھ گفتگو الگ ہونے لگیں لیکن یہاں سے جاتے وقت تو بڑی تعداد تھی لیکن جو جو پتا چلتا گیا کہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جاگینیں ملے گی اس خیال سے تو بہت سارے لوگ ساتھ ہو لیے لیکن جو جو پتا چلتا گیا کہ آگے تو چل کے جان دینی ہوگی تو پھر بہت ساروں کی پیری مریدی دھیلی ہونے لگی بہت ساروں کے رشتوں کی گانٹیں لوز ہونے لگی اور رفتہ رفتہ چھوڑ چھوڑا کے مادودے چند ساتھی رہ گئے اور جو خاندان نبوت کا خون تھا وہ ساتھ رہ گیا سیدہ فاطمہ کبرا ساتھ ہے سیدہ سکینہ ساتھ ہے سیدہ زینب ساتھ ہے اور انہوں محمد جو مدینہ شریف سے چلتے وقت ساتھ نہیں تھے مکہ میں آکے پہنچے تھے وہ ساتھ ہیں حضرت عباس علمدار ساتھ ہے حضرت قاسم ساتھ ہے حضرت علی اکبر ساتھ ہے اور چند ساتھی آپ کے ساتھ ہیں جب دیرے چل کر کے ڈالے تو آپ بدنصیبی دے کو عمر ابن سعد کی پچیس ہزار آرمی لے کر دشمن کی طرف سے آکے دریائے فرات پر انہوں نے دیرے لگا لیے دیرے وہاں لگانے کی بنیاد کیا ہے وہاں دیرے اس لیے لگائے کہ حسین کے ساتھ ہونے والی ہے جنگ جب تک پانین پر بند نہ کر دیا جائے جب تک پیاس کی مار انہیں نہ دی جائے اس وقت تک لڑنا ممکن نہیں یارو آدمی تو گنتی کے بہتر سب مل ملا کے بنے آخر تک تو بہتر آدمیوں کے ساتھ مقابلہ ہے پچیس ہزار آدمیوں کو کیا پریشانی ہے جو بہتر آدمی ہیں وہ بیسر و سامان ہیں فاقہ ہیں مسافر ہیں پردیسی ہیں ملک کی سردوں سے نکل آئے ہیں وہ حجاز کرینے والے یہ عراق کا علاقہ ہے یا ان کا کوئی آشنا نہیں بستا ایک اپنے اببا جی کی قبر شریف ہے وہ نجف عشرب میں ہے وہ پہاڑوں کے دامنوں میں سو رہے ہیں اب یہاں تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے پانی کو بند کرنے کی کیا ضرورت ہے آج ان پر پانی بند ہو رہا ہے جنہیں قیامت کے مہند میں میدان میں سب کو پانی پلانا ہے اور حوض کوثر پر حضرت مولا مردزا فرماتے ہیں قاسم کوثر کے ساتھ میں ہوں گا کوثر کے جہاں میں تقسیم کروں گا قرآن عظیم نے ایک مقام پر کہا قرآن عظیم کی جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ کفار کے عالت معلوم ہو رہی ہے کہا جب دوزخ میں ڈالے جانے لگیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا اس پر حضرت امام عبن حضر مکی جیسے مدارت بن سوائی کے مورکہ میں لکھا ہے کہ ان سے کیا پوچھا جائے گا ان حب علین پوچھا جائے گا کہ مولا مردزا سے پیار کرنے والے لوگوں کے نہیں یارو جہنم تو باری ہو چکی ہے بو آ رہی ہے اس بات کی کہ اگر حب علی ملتی ہو تو بچت کا کوئی راستہ پیدا کر لے اور ایک طبقہ عالی علم نے کہا کہ جب جنت میں جانے لگیں گے تو آخری سوال ہے جنت میں داخلے کے وقت ہوگا پوچھو حب علی رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے حب علی رکھتے ہو تو جا سکتے نہیں تو آپ اس کو ساری خوبیاں پائی گئی ہیں سارے کمالات پائے گئے لیکن جنت میں نہیں جا سکتے جب تک حب علی کی مورنے لگے حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا کچھ فرق نہیں ماں بین پیا کچھ فرق نہیں ماں بین پیا پوچھو ان سے علی سے پیار رکھتے ہو کہ نہیں علی سے پیار رکھے تو بار بن جائے گی دل حیدر دے نظارے گولو رجدائی نہیں دل حیدر دے نظارے گولو رجدائی نہیں جڑا علی ولو مکموڑے بلدہ رب دائی نہیں مستدرک کی حدیث ہے مستدرک میرے پاس موجود ہے فرق ان نظر الہ وجہ علی عبادت علی کو تیکھتے رہنا عبادت ہے ان نظر الہ علی عبادت ہے ایک میں الہ وجہ علی اور ایک رہا ہے ان نظر الہ علی مو علی کا ہو ہاتھ علی کا ہو لات علی کی ہو پاؤں علی علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے پشت کی طرف دل حیدر دے نظارے گولو رجدائی نہیں جڑا علی ولو مکموڑے بلدہ رب دائی نہیں جڑا علی ولو مکموڑے بلدہ رب دائی نہیں فرمایا لا یحبو لا یحبو نی لا یحبو نی اللہ مومن مجھ سے پیار کوئی نہیں کرے گا سوائے مومن کے لا یحبو اعلی بیتی اللہ المومنوں میری اعلی بیت سے کوئی پیار نہیں کرے گا سوائے مومن کے لا یحبو علی اللہ المومنوں علی کے ساتھ پیار کوئی کر سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان ہو سینے میں ایمان نہ ہو تو علی سے پیار نہیں ہوگا اور اگر علی سے پیار نہ ہو تو سینے میں ایمان نہ ہونے کی شادت ہے تو نہ ہونے کی شادت ہو تو قرآن نے کہا کہ جن کے دل وہ کام نہیں کرتے جن کاموں کے لیے انہیں بنایا ہے اولائے کا کل انعامیں وہ چار پائیوں کی مانندیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جڑا علی ولو مکموڑے باندہ رب دائی نہیں دل حیدر دے نظار گولو رجدائی نہیں جڑا علی ولو مکموڑے باندہ رب دائی نہیں یار دو گھنٹیں گزر چکے ہیں انشاءاللہ کربلا شریف کا جو منظر ہے اس جمعے سے اسے شروع کروں گا اور آئندہ چند جمعے وہ چلتا جائے گا تو آپ سے جو میرا وعدہ تھا کہ میں انشاءاللہ کچھ حضرت امام جنر مقام کے بارے میں عرض کروں گا دیارے پاک مدینہ سے روانگی مکہ میں آپ موجود گی وہاں سے روانگی اور کربلا میں آپ کا پہنچنا یہاں تک میں نے بیان کیا ہے لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو جو واقعات بیان کیا جاتے ہیں اگر وہ کسی کتاب میں مینہ لکھے ہوئے ہوں صرف مسلمانوں میں اور صحت مند مسلمانوں میں ان کا مشہور ہونا یہ بھی شرعہ بھی دلیل ہے اور اس کے برابر کے دلائل میں نے آپ کو حدیث سے نکال کے دیئے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اُس باتوں کا راوی کوئی نہیں لیکن حدیث میں محتبر ہیں کیوں محتبر ہیں کہ مسلمانوں میں وہ باتیں مشہور تھی اگر اوروں کی مشہور ہوں نجاشی کی مشہور تو بات پکی ہے حسین کی بات میں شروع تو کچھتی ہے حضرت عمر رضی اللہ طرح کے فضائل کراوی ان کا بیٹا ہو تو بات پکی ہے حسین کے فضائل کراوی حضرت عمر رضی اللہ دین ہو تو بات کچھتی ہے یہ کس نہیں ہو سکتا تو اوپر سے لے کر کے نیچے تک ہر فرد ایسا ہے کہ جس کی محبت سے کوئی آدمی منحرف ہو جائے تو کچھ نہیں بنتا آدمی کا کہ جو آدمی میری اہل بیعت کے کسی ایک آدمی کو بھی برا سمجھے گا میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا میں نہیں مانوں گا یہ میرا عمتی ہے جس کی پوجھنی یوں کہا ہے جس آپ پک چھانا سرکار میں میری اہل بیعت کے کسی آدمی کو بھی برا سمجھنا میں نے نہیں کہنا یہ میرا عمتی ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا مَمَّا تَعْلَا بُغْدِ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ مَا تَكَافِرَات مَمَّا تَعْلَا بُغْدِ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَدْ مَاتَ مُنَافِقَات سرکار نے فرمایا کہ جو آدمی اہلِ بیعت کے بغز سے توبہ کیے بغیر مر گیا مرا تو بغزِ اہلِ بیعت اس کے سینے میں تھا فرمایا وہ منافق کی موت مرا ہے ایک روایت سے کہا کافر کی موت مرا ہے اب حسن یا بریلوی کے شعر پر اس تقریق کو ختم کرتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بیرِ مَدْحَا خَانِ اَعْلِ بیعت تم کو مُیدانار کا اے دشمنانِ اَعْلِ بیعت تم کو مُیدانار کا اے دشمنانِ اَعْلِ بیعت اب ایک بات تھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آئندہ سال دسوی محرم کو اگر میں زندہ رہ گیا زندگی نے اگر وفا کی تو ممکن ہے چھٹی کے فرق کی وجہ سے ایک دن آگے یا پیچھے کر لیں لیکن انشاءاللہ وردیز مسجد والے ساتھی ہمیشہ امام جنرل وقام کا ذکر پاک نے آیت دھوم دھام سے کرتے ہیں وہ بھی کریں گے لیکن میں انشاءاللہ وردیز اپنے خرچے سے ایک دن مقرر کر کے تو آپ سب کو دعوت دیا کروں گا اور آپ حضرات جب تک میں اس ملک میں ہوں آپ اس بات بھی یاد رکھیں کہ اس تاریخ میں آپ کو شہادت کے موضوع پر میں خود اپنی تقریف سنایا کروں گا کچھ آج آپ نے سن لی ہے اور بقیہ جو ہے آپ جمعہ پر میربانی کر کے تشریف لائیں لیکن جمعہ میں اچھے وقت میں تشریف لائیں تاکہ میں ان واقعات کو اچھے ترتیب سے بیان کر سکوں تو آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ جمعہ میں تشریف لائیں گے جو بقیہ دن دیتے ہیں اس موضوع پر وقت خرج کرنے کے میں کوشش کروں گا کہ ان دنوں میں شہادت امام جنت مقام آپ حضرات کی حدمت علیہ پر پیش کروں آپ کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں صلاة والسلام پیش کروائیں